اللہ رب العزت نے جن اور انس کی ہدایت و انشاد کے لیے خیر و برکت کا جو عظیم سلسلہ چلائے ہیں جس کا پہلا انسان اور پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب کے اختتام اور اخیر میں ہمارے رسول اور نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے ہیں آپ زمانے کے اعتبار سے تمام انبیاء کے خاتم خاتم اور مختم ہیں اور آپ مرتبت میں عرفات میں ضرورت ہدایت میں عالمیت اور آفاقیت میں اللہ تعالی نے لا آسانی اور لا نظیر پیدا فرمایا ہے ہر رسول اور نبی کا زمانہ ایک مخصوص وقت تک تھا صحیحین میں آپ نے فرمایا ہے انبیاء اور مرسلین تو ایک ضرورت کے تحت تشریف فرما ہوتے تھے اور میری باعثت کل کائنات کے لئے ہے اور اس پر اقل نقل روایت جرائیت صلف خلف کا اتفاق ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جس زمانے کا انتخاب کیا گیا ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک شخص کا پیغام آنکھ کے جبکنے میں ایک لمحے میں اور ایک گھڑی میں پوری دنیا ایک وقت میں سن سکتی اس سے پہلے اس قسم کے مواقع موجود نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے تکوینی حکمت اور اسراری علوہیت کے مطالب آپ کی باغثت کے لئے ایسے زمانے کا انتخاب فرمائے کہ آپ متولد ہوئے مکہ مکرمہ میں اور تکمیلی نبوت اور رسالت اور قرآن ہوئی مدینہ منورہ میں اور تیس سالہ دور وحی کا آپ نے گزارا لیکن ہدایت و ارشاد اللہ نے آپ کو اتنا کامل و اکمل دیا کہ اس دنیا کے آخری دن کے آخری گھڑی تک ہدایت و ارشاد کا سامان آپ لے کر کے آئے ہیں اور آپ کی باست کشریف آوری کا پیغام کونین کے چپے چپے اور ذرہ ذرہ تک پہنچ چکا ہے امام الاولیاء عبدالوحاب شارانی نے اپنی کتاب المیزان القبراء میں کہا ہے ان العلماء کت شرق المسائل وغربوها فلا يلتفت الى عذر الجہل مسائل علماء کی برکت سے اللہ نے اپنی حکمتوں سے شرق اور غرب میں مشرق اور مغرب میں پہنچا دیئے اب کوئی کہے کہ مجھے مسئل معلوم نہیں ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں عذر گناہ بد طرز گناہ شاتیبی غرناتی نے اس پر کتاب لکھی ہے موافقات جس کو کہتے ہیں کہ صرف فقہ اور حدیث کے اصول نہیں ہے پورے اسلام کے اصول ہے ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانے میں مبوس ہوئے اور آپ کو وہی مطلوع کی شکل میں قرآن کریم دیا گیا اور ایک تفصیلی وہی تجلیلی وہی نہایت وسیع اور عریض وہی آپ کی زندگی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی اور اس کی دو زمانتیں قرآن نے دی ہے ایک یہ کہ حضرت کی وحی اور نبوت سے پہلے کا دور جو وحی کے لئے تمہین کا زمانہ ہوتا ہے جس کے علماء نبوت تکوینیہ کا زمانہ کہتے ہیں جس میں نبی کو تفصیلی وحی کے لئے تیار کیا جاتا ہے چالیس سال ہے وہ اور جس میں باران اور بارش کی طرح وحی برسی چوبیس ہزار مرتبہ آپ پر وحی نازل ہوئی ہے وہ تیس سال کا زمانہ ہے جس دور اور زمانے میں آپ کو نبوت کا منصب ابھی سپرد نہیں ہوا تھا جس کو محدثین کہتے ہیں قبل ایوباسا یا قبل ایوہا ایلی اس حیات اور زندگی کو قرآن کریم میں حجت کہا ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِهِ اَفَلَا تَعْقِلُوز اس وحی اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے میں تمہارے ہاں زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں کیا اس زندگی میں اس وقت میں میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو انسانی شرافتوں کے خلاف ہو اس قبل الوحی کے دور میں آپ کو کوئی ایسی بات معلوم ہے جو انسانی قدروں کے منافی ہو اور جو صدق کے مقابلے میں ہو جس میں دروغ اور قذب پائے جاتا ہو یہ تو محال ہے کیونکہ مشرقین اور کافرین مکہ اپنی زبان سے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وَالْفَضْدُ مَا شَهِدَتْ بِعِ الْآدَا یہ ایک احجاز ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا حق ہونا صادق ہونا مزدوق ہونا آپ کے عادہ سے بھی کھیلوایا ہے جس دور اور زمانے میں آپ کے پاس باقاعدہ وحی نہیں آئی تھی اور اس زندگی کو اللہ مکہ کے مشرقوں کے سامنے پیش کرتے اور فرماتے اس پر کوئی اعتراض ہے اقل کے کورو تم تو اس زندگی کی قسمیں کھاتے تھے اور اس پر فیصلے کرتے تھے اور اس کو اپنے لئے فخر و مفخر سمجھتے تھے تو چالیس سال تک ایک پیغمبر نے ایک قذب اور دروغ کا ارتکاب نہیں کیا اور چالیس سال بعد وہ پر وحی کے دور اور زمانے میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں افلا تاقلون و تم اقل سے کام نہیں لیتے تو مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ آپ کی وحی سے پہلے کا دور بھی نہایت تقدس کا دور ہے افاظت کا دور ہے آفیت کا دور ہے افت کا زمانہ اور دور ہے اور وہ حجت ہے اس پر مخالف انگلی نہیں اٹھا سکا اور جس وقت آپ کے پاس وحی آئی اور آپ موحہی لے ہو گئے اور پوری انسانیت جن اور انس کے ہدایت کے منصف آپ کے سپورت کیا گیا اس وقت آپ کو تو ایک تاج عزت کا دیا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اب تو وہ خدا کے باقید رسول ہے اور ان کی زندگی عُسْوَةِ حَسَنَا ہے ایسی زندگی تمہیں گزارنی ہے اور ایسا تمہیں بننا ہے اور رہنا ہے اور اس زندگی کے مطابق تمہیں مرنا ہے اس سے پتا چلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبل الوحی اور بعد الوحی دونوں طرح حجت ہے اور مقتدہ اور محتدہ ہے یہ تفصیلی وحی ہے جو پیغمبر کی زندگی کہلاتی ہے اس زندگی جو آپ کی سیرت صورت عُسْوَةِ حَسَنَا اور حیاتِ جعویدان کہلاتی ہے بڑی تفصیل اس میں موجود ہے اور سچ کہا جائے تو احادیث اور فقہ اور تفاصیل کے تمام تفصیلات اس زندگی کے پیرائے ہیں ادائے ہیں صدائے ہیں اور امانتیں ہیں اور دیانتوں کے درے آئے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَطَلِّهُ لِلَّفْصَارِ آپ کی وہ وحی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمائی اور جس کے لئے کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَةِ وَإِنَّا لَوْلَحَافِزُونَ کہ اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی افادت کرنے والے ہیں اس قرآن کی افاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ جس رسول پر نازل ہوا جس زبان میں نازل ہوا جس شہر میں نازل ہوا جس زمانے میں نازل ہوا جس قوم موافق و مخالف کے سامنے نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے لئے ان سب کو محفوظ فرمائے ابو جہل کی تفصیل بھی احادیث میں آتی ہے اس مردان کی کیا ضرورت تھی اس سے وہی کا ایک زمانہ متعلق ہے اور ابو بکر صدیق کی مناقب احادیث میں منقول ہے جو سرمایہ ہے اس لیے کہ وہ وفادار اور فرمانبردار آلا دردے کے ثابت ہوئے ہیں وہ باصفہ جماعت صحابہ کی کہ ان ربک لم یخلق لخشیتی سواہمو من الخلق انسانا جن جیسے انبیاء کے بعد قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہو سکے گا ان کا ذکر خیر بھی قرآن میں اولائے گوم الممنون حق پک مومن لهم مغفرہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے ورزقن قریب اور اللہ ان کو عزت کی روزی عطا فرمائے گا رضی اللہ عنہم وردعات ایسی بشارات ان کے حق میں موجود ہیں آمنو کما آمن الناس لیکن وہ جماعت یقولون پی افائم ما لیسا فی قلوبے ہیں جو کہتے کچھتے اور کرتے کچھتے اذا جاک المنافقون قالوا نشہد انکا لرسول اللہ واللہو یعلم انکا لرسول واللہو یشہد ان المنافقین الاکاذبون ان کا ذکر بھی ہوا ہے کیونکہ وحی ہر طرح محفوظ ہو گئی ہے اور جس وحی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے قرآن کریم وہ قرآن کریم اور وحی جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی بما حیاتی ہی المبارکہ المتشرفہ اور اس نبی کا وہ زمانہ جس میں وہ آموجود ہوئے متولد ہوئے مہاجر ہوئے غازی ہوئے صاحب میراج ہوئے صاحب درجات العالیات ہوئے جس زمانے میں وہ متوفہ ہوئے وہ یہ محفوظ فرمایا گیا اور جس جماعت نے اطاعت کی ان کو نسل و نصب کے ساتھ اور جس نے نافرمانی کی یا حیرہ بیری کی ان کو بھی پوری تفصیل کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا کوئی ایک بات اور ایک فکر بھی ایسا نہیں ہے جس پر دین اور دین کا کوئی ذاویہ موقوف تھا مگر اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا اس لیے جنہوں نے سیغے بنانے کی کوشش کی صرف کے علماء وہ محفوظ ہو گئے اور جنہوں نے اواخر کلمات سے باس کی نحوے کے علماء وہ محفوظ ہو گئے اور ابن حاجب اور رزی اور عثام الدین اور یحی بن عامر اور خلید اور قسائی سب کے سب محفوظ ہو گئے اور جنہوں نے خطائف فکر سے حفاظت کی کوشش کی آلتن قانونیتن تاثب مراعاتوہت ذہن ان الخطائف فکر وہ مناطقہ محفوظ کر دیئے گئے ورنہ فرابی اور ابن سینہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی داریتو اہلک فی ہوا کہ وہم اعدا ولی اجل این ان الف و این ان دکربو اس قرآن کے خاطر اور اس وحی کی حفاظت کے لیے انہیں بھی محفوظ کر دیا گیا اور دنیا کے اندر بدیو المیزان اور تہذیب اور تعریف الاشیاء اور سلم اور کندی اور قاضی اور حمدللہ اور یہ ساری کے ساری چیزیں وجود کے اندر آگئی یہاں تک کہ ایک زمانے میں ملہ باکر دامات کی الوفق المبین تک پڑی جاتی تھی منطق کے اندر اب لوگوں کی حمت پست ہوتی ہے تو منطق کے خلافے باتیں کرتے ہیں منطق کے خلاف بات کرنا ہے اسی بے وکوفی ہے جس طرح کوئی سیکل کے خلاف بات کرے اور موٹر سیکل کو برا بلا کہے اور کار کو اور وائی جیاز کو یہ تو وقت کی ضرورت ہے اس لئے علماء کہتے ہیں کہ منطق کو حکمت ذبحر استعلا گھر پہ خوانے اندر کے باشد روا ضرورت کے لئے ان سب سے کام لینا پڑتا ہے ہمارے اکابر و اصلاف نے دیکھا کہ یونان کے مناطقہ نے اور زنادقہ نے اپنے فلسفہ سے اسلام کے بات عقائد کو نشانہ بنایا تو انہوں نے اس فن کے اندر کمال پیدا کر کے ان کو موتوڑ جواب دے دی ہے یہاں تک کہ اس جواب دہی کو ایک مستقل فن کی ایسیہ تاثر ہو گئی اور اب اگر کوئی شخص اس فن میں کمزور ہوگا تو وہ ان علماء کے خدماتی دین پوری نہیں سمجھ سکے گا جن کے سامنے یہ فن سمجھا جاتا تھا اور ہمارے اکابر اور بزرگ وہ صرف یہ نہیں کہ منطق جانتے تھے بلکہ منطق کے امام تھے شاہ اسماعید شہید کا کافلہ اکوڑہ ہٹک میں آکے ٹھیرا تھا اکوہستان سے کندیا والا اتر آیا اور اس نے کہا میں نے سنائے شاہ صاحب قرآن کا بڑا مائر ہے اور حدیث کا بڑا مائر ہے اس کو منطق نہیں آتی ہے تو میں منطق میں موڑنا شاہ اسماعیل سے مناظرہ کرتا ہوں تو شاہ اسماعیل اس وقت اپنا جنگی گوڑا صاف کر رہے تھے جس کو خرخرا کہتے ہیں گوڑے کو ایسا صاف کرتے ہیں برش سے گوڑا صاف ہو جاتا ہے چست ہو جاتا ہے جیسے آدمی سابون سے نہ آ لیتا ہے صاف ہو جاتا ہے چست ہو جاتا ہے شاہ اسماعیل کے بس وہ آیا سیدھے مولوی تا پہاڑی کہا حضرت میں مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے پوچھا کس فن میں اس نے کہا منطق میں تو کہاں آنے کی ضرورت نہیں وہی سے بات کرو اگر فقہ قرآن و سنت ہو تو پھر بیٹھنا پڑتا ہے لیکن منطق کھڑے کھڑے اور کام کرتے ہوئی بھی پڑھنا جائے بتاؤ اس نے کوئی اپنے صغرے کبرے لڑائے شاہ صاحب نے کہا اس طرح نہیں سوال ہوتا ہے سوال سمجھو سوال اس طرح بناو اس کا سوال بھی صحیح کر لی ہے سوال کا طریقہ سکھا لی ہے اور لوگ کہتے ہیں ہاں تا جواب تو سوال بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد شاہ صاحب نے جوابات دے دیئے اٹھارہ بیس جوابات مختلف منطق کے دے دیئے اور انہوں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت نے فرما یہ سب غلط ہے شاہ اب اسماعیل دہلوی یہ کہتا ہے سن لویز اور اس کے بعد انیس وہ جواب اپنے ذکر کیا اس نے کہا یہ تو سب سے اچھا ہے حضرت نے فرمایا جس علم پر تمہیں ناز ہے وہ اسماعیل گوڑا صاف کرتے ہوئے بھی پڑا سکتا ہے اور اٹھارہ اٹھارہ کے اٹھارہ جو اس کے مراتب تھے وہ سب کے سب اڑا دیئے گئے تو طلبہ کو تمام علوم و فنون کے اندر کمر بستہ ہونا ضروری ہے زندہ باد اور مردہ بادی وقتی چیزیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یہ بہت کم لوگ کو راستہ دیئے لیکن درس اور بیان اور اپنے علم اور اس کی پختگی یہ ہمیں وراثت نبوت ملائے اس پر فخر و شکر کرنا جائیے اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا ویرحم اللہ عبدا قال آمین ہمارے اونہ کابر اور بزرگ جنہوں نے میدان عمل میں کام کی آئے ان میں دو آدمی بڑے سے ریفرست تھے ایک شیخ الاسلام شیخ الارب والجم مولانا اسے رحمت مدنی رحمت اللہ لے جن کے معینات شاگر جو انیس سو تین دیس میں ان سے فارغ تحصیل ہوئے ہیں اعلان امبروں میں حضرت الاستاذ حضرت الشیخ کے بہتری عابضر سے لکھنے کی فولہ دی اور آنگنی نصائح درد دل اور سوز جگر کے آپ نے بھی سنے میں نے بھی اور سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ ہمیں اس کے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ایک حضرت شیخ الاسلام تھے وہ دو دو تین تین دن چار چار دن دس دس دن مصروف رہتے تھے سیاست میں لیکن جب دارلوم دیوبن پہنچ جاتے تھے فجر کے بعد بیٹھ کر زور کی اذان تک بخاری اور زور کی نماز کے بعد بیٹھ کر اثر تک ترمیزی اور عشاء کی نماز کے بعد لے سے لے کر آدھی رات تک بخاری اور سیری کے وقت تک ترمیزی اور یہ بخاری اور ترمیزی ان کے لیے ایسی تھی جس طرح گھڑی پر ٹائم دیکھنا کیونکہ عرب و عجم کے تمام علوم و فنون شروع و ضروریات علم و عمل وہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے رکھ دی اور علم ان کا حال بن چکا تھا صرف قال نہیں تھا حال بن چکا تھا اس لیے ان کی خالی سانس لینا اس سے معاشرے کے اندر ہدایت پھیلتی تھی اور دوسری مقتدر اور بزرگ ہستی ہم نے اپنے دور میں قافلہ حق کے آخری جرنیل و رسالات فقیع العمہ مفتی عظم اسلام اور میدان علم و عمل کے عظیم شاہ سوار حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ لے تھے کہ حضرت مصروف رہتے تھے لیکن جس وقت دارالدیس پہنچ جاتے تھے اور درش شروع کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کشت زافرانے اور مشک و انبر مہک رہیے اور محسوس نہیں ہوتا تھا کہ پرسو گجرہ والا کے سیاسی سٹیٹ پر اس شخص کا بیان تھا ایسا لگتا تھا کہ امام بخاری اور امام ترمیزی کے کلاس اور جماعت کا کوئی محدث رہ گیا ہے اور وہ بیان کرتے ہیں ایک جماعت تھی فرشتوں کی جو چل بسی اس زمانے کے اندر ہمارے طلبہ وہ علوم پر بڑے متوجہ رہے ہیں اور علم نبوت کا سرمایہ ہے اور نبی کو سب سے بڑا ہتیار ہدایت کے لیے جو اللہ نے دیا ہے وہ یہ علم ہے جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہم درہم دینار نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ ور رسول علم انبیات وراثت میں علم چھوڑتے ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَذِمْ وَعْفِرْ بخاری تل دوم میں نومان ابن بشیر کیا سحف الباب روایت ہے تمام کتابوں میں بارحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت حق کا لے کے آئے ہیں جو وہی آپ پر نازل ہوئی ہیں وہ مطلوع قرآن کے شکل میں ہیں اور اس کے تفصیل غیر مطلوع احادیث کے شکل میں ہیں وہ بھی اللہ نے محفوظ فرمائی ہے بلکہ وہ قصائد وہ غزلیں وہ ربائیات وہ مراسی وہ اشعار عربی کے جن سے عربی کے اندر قرآن و سنت کے لئے استشاعت کیا گیا ہے وہاں بیضاوی کے اندر ہے یا مدارک کے اندر السراج المنیر کے اندر ہے یا تفسیریہ کی سعود اور رازی کے ہاں ہیں وہ سب کے سب دوامین محفوظ ہو گئے قرآن اور سنت ایسے مبارک ہیں کہ جو علم جو عامل جو عالم جو طالب جو مہین و مددگار جو شرس کسی درجے میں اس سے ملحق ہوا اللہ نے ہمیشہ کے لئے اس کو ملحق کر دیا اور سارے زندگی کے لئے وہ ہمیشہ یادگار بن گیا ہے اور لوگوں نے اس کی عجیب بات لکھی ہے کہ علوم اللہ حی کے ہیں حی قیوم کے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت حی ہے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ زندہ رہے گا تو جو اس علم کے ساتھ سروکار رکھے اللہ اس کو بھی زندگی اور دوام عطا فرما دے گا حافظ نے پتہ نہیں کس موڈ میں کہا لیکن وہ ترجمانی اس طرح ہی ہے کہ اس طرح دوام اللہ عطا فرماتے ہیں امام بخاری دو سو چپپن میں ہجری کے اندر فوت ہوئے ہیں اور امام ترمیزی دو سو ستر کے آس پاس فوت ہوئے ہیں اور امام ابو حنیفہ ایک سو پچاس کے اندر لیکن عجیب بات ہے کہ غنوز آن عبر رحمت درف شانس اب تک ان کے تفقو اور ان کے علم حدیث کے دریا موجزن ہے اور انشاءاللہ جب تک یہ آسمان و زمین رہیں گے محمدی علوم اسی طرح باغبار ہوں گے اور اس کے چشم فیاض و سیال ہوں گے انشاءاللہ عمر اور دوام انصری وجود کو نہیں کہتے ہیں عمر اور دوام خیر کے قیام کو کہتے ہیں خیر کے قیام اگر ایک انسان زندہ ہے لیکن وہ بدعمالیوں کا مرتقب ہے آج چوری میں پکڑا گیا آج دکیتی میں پکڑا گیا آج اور کسی وہ کیا زندگی ہے ظالمے را خفتگیدم نیم و روز گفتمی فتنست خوابش بردبے واقفوا بش بہتر از بیداریس ایچو نیبت زندگانی مردبے شیخ صاحبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ظالم کو دیکھا جو سو رہا تھا میں نے کہا یہ فتنہ ہے جتنی دیر تک سوئے گا لوگ کو آرام ہوگا پھر خود کہتے ہیں کہ جس کی نین جاگنے سے بہتر ہو ایسی زندگی سے مرنا بہتر ہے زندگی تو نعمت ہے بہت بڑا شرف ہے اللہ کی طرف سے احسان ہے انام ہے اس لئے حدیث میں ہیں چیامت کے دن ابن آدم کو ہلے لیے جائے گا حتی یسعل ان اربعن یہاں تک کہ چار پانچ سوالات ہو جائیں گے ان عمری ہی فی ماں افنا زندگی کس چیز میں فنا کی تھی وان شبابی ہی فی ماں ابلاغ اور جوانی کس چیز میں پرانی کی تھی وان مالی ہی من این ایک تک سبب فی ماں انفقا اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا وان علم ہی ماذا مل بھی اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ کیا عمر اس پر کیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کامل دین لے کر کے آئے ہیں قرآن کریم و سنت نبوی کی شکل میں وہ اللہ نے محفوظ فرمائے قرآن تو جو کا تو محفوظ ہوا اور احادیث کبھی اکثر زخیرہ راجح کول یہ ہے کہ وہ الفاظ مشکات النبوت سے جو متصدر ہے سادر ہوئے ہیں ان کے ساتھ زبط ہے آج یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر نے کبھی ایک بات تفصیل سے کہی اور کبھی مختصر فرمائی کیونکہ پیغمبر پر حکیمانہ خیصال غالب ہے اور حکیم مریض کو دیکھ کے جواب دیتا ہے ایک گوڑا آدمی آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے ایل اسلام افضلو کونسا اسلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جس کی عمر زیادہ ہو اور عامال لے ہو اور ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتے ایو المسلمین خیرون تو آپ فرماتے جس کی زبان اور ہاتھوں کے ضرر سے اور لوگ بچ کے رہے وہ بہترین مسلمان ہیں جیسے استاذ شاگرد کو دیکھتا ہے اور وہ پوچھتا ہے استاذ سے کہ بہترین عالم کیسے بنتا ہے استاذ کو پتہ ہے کہ یہ دیر سے آتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ جو طالب علم صویرے آئے وقت کی پابندی کرے دوسرا طالب علم آتا تو ہے لیکن نگر در دیکھتا ہے اس کی نظر جمتی نہیں کتاب پر تو استاذ اس کو کہتا ہے کہ بہترین عالم بننے کے لئے اپنے مضمون اور استاذ کے درس پر متوجہ ہونا ضروری ہے یہی تو فصاحت و بلاغت ہے مطابقت الکلام لبقتز الحال ما فصاحت الکلمات جیسے دائی ہو وجہ ہو اس طرح جواب دینا یہ ہے کمال علم کا بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ اللہ نے جس طرح قرآن کریم محفوظ فرمایا اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو بھی محفوظ فرمایا آپ کی زندگی ایک معنی کی زندگی ہے مطلب کی زندگی ہے مراد کی زندگی ہے اس کے حفظ اور زب کے لیے فقہان اور مجتہدین پیدا ہوئے ہیں اور فقیح اور مجتہد کی جو فضیلت آپ نے بیان کی کہ عمد تک کوئی بیان نہیں کر سکتا فقیح واحد اشد علی الشیطان بن الف عابد ایک فقہ اجتہاد جاننے والا اور احادیث کے معانی اور مطالب تک پہنچنے والا عالم ایسے ایک ہزار بہترین انسان جو ہم وقت سو مسئلات عبادت اور زہد میں لگے ہوئے ہو وہ ایک فقیح اور ایک عالم جو احادیث اور قرآن کے مغض و معنی تک پہنچتا ہے وہ افضل ہے ایک ہزار عبادت گزار شیطان کا ایسا مقابلہ نہیں کر سکتے جس طرح وہ ایک فقیح کرے گا وہ ایک ہزار آدمی مبتلا ہو جائیں گے ان کو کہے گا ارے تصویر بڑی ضرورت ہے میڈیا اس کے بغیر چلتی نہیں ہے اور ٹیلی ویژن بھی اس زمانے کی ایک ضرورت ہے سب لوگ اس میں پروگرام دیکھتے ہیں سیکنڈوں میں پوری دنیا نظر میں آ جاتی ہے اب دیکھو عابد اور زاہد صوفی ہاتھ میں تصویر لیا ہوا گلے میں ڈالا ہوا لیکن وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ کھول کھول کے اثر آئے اس سے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر جب ٹیلی ویژن آیا ہے تو ایبلیس کی ضرورت نہیں ہے وہ ضرورت ٹیلی ویژن پورا کر رہا ہے لیکن ایک فقیح ایک مجتحد کہتا ہے کہ یہ ذریعہ فہاشی کا ہے عیاشی کا ہے اس لئے اس سے جو دین کا کام لیا جائے گا وہ دیرپا نہیں ہوگا وہ کچھا ہوگا اور اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوگی فقیح واحد انہ شد علی الشیطان من علف عابدد ایک دین کا جاننے والا ماہر ایک ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ قوی ہے شیطان کے مقابلے اور مالک نے معطا کے اندر نکل کیا ہے اور بلاغات میں سے ہیں لیکن بلاغات و مالک کل ہم اس نداد علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا گیا ایک فقی ہے جو فرض نماز پڑھا کر یجنِ صفیائز والناز لوگوں کو واس نصیت کرتا ہے حلال و حرام سمجھاتا ہے حلال و حرام سمجھانا یہ فقی کا کام ہوتا ہے غیر فقی حلت و حرمت نہیں سمجھا سکتا حلت و حرمت کے محافظ دنیا کے اندر فقاہ و مشتہد دین ہیں ورنہ رضاعت کے مسئلے میں بڑے بڑے مبتلا ہوکے گئے ہیں ایک شخص ایسا ہے اور دوسرا ایک عابد ہے یسوم النہار و یقوم اللیلہ جو دن بر روزہ رکھتا ہے نفلی اور رات بر اللہ کی عبادت کرتا ہے یہ روزہ رکھنا اور عبادت کرنا خود بہت بڑے فضل اور شرف کا عمل ہے کوئی شک نہیں اس میں لیکن جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں کون سا افزر ہے اس زمانے کا کوئی کمکل ہوتا خاص کر اس زمانے میں جو پیری مریضی کے سلسلے چل پڑے ہیں ظاہر پرس پرلے درجے کے ظاہر بیل اور حقائق شریعہ سے بالکل نہ واقف ہو نہ بلد مزرگوں کے نام لے کر کے دشمنوں کے کام کرنے والے اور موافق و مخالف میں تمیز تک نہیں کرتے کہ آیا ہم کس ڈھپ پہ چل پڑے ہیں یہ ہوتے تو یہ کہہ دیتے کہ آرہ روزہ رکھنا اور رات کو نمازیں پڑھنا یہ تو بہت بڑی باتیں علم سے کیا بنتا ہے کہ بس ایک مسئلہ بیان کر دیا اور چلا گیا لیکن پیغمبر تو فرماتے ہیں انما بوست و معلمہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے مسائل سمجھانے کے لئے بیجا ہے میں تو حلال و حرام جاننے کے لئے آیا ہوں بتانے کے لئے آیا ہوں آپ نے فرمایا اس عالم فقی کی فضیلت جو فرض نماز پڑھا کر لوگوں کو دین سمجھاتا ہے اس عبادت گزار پر ایسی ہے جو کہ دن بر روزہ رکھتا ہے رات بر عبادت کرتا ہے جیسے میری فضیلت تم پڑھا ہے اور بھی اس میں باتیں حالانکہ یہ قائدہ ہے کہ ہمارے رسول کے مقام تک کوئی نبی اور رسول نہیں پہنچ سکتا آپ فرماتے ہیں جیسے میری فضیلت تم پر بہت زیادہ ہے اس طرح اس عفقی اور عالم کی فضیلت عباد اور زہاد پر بہت زیادہ ہے شیخ صادی نے اس لیے کہا ہے ایک طالب علم تیری مریدی ختم کر کے مدرسے میں داخلے کے لیے آگئے کہ بس علم پڑھنا ہے یہ اور کچھ کام نہیں کرنے گفتم چھ فرق عالم و عابد میان بود تا کر دی اختیار ازی این فریق را میں نے کہا کیا فرق تھا کہ آپ باقید علم پڑھنے آئے اور دوسرے سلسلوں کو ترک کر دیا گفتو گلی میں خویش بدر می برد زموج وی جہد می کنت کی بگیرت غریق را فرمایا وہ تو مشکل سے اپنا کام چلاتے ہیں اور یہ سارے جہان کے غم اور درد اپنے اوپر لیتے ہیں سب کی فکریں کرتے ہیں وی یہ ننگے سر کیوں نماز پڑھتا ہے اور یہ ٹھنے کیوں ڈکھا ہوا ہے اور یہ لوگ داڑیاں کیوں نہیں رکھتے ہیں اور یہ ہماری بہنیں اور باوجیں پردہ کیوں نہیں کرتی اور یہ خواتین کھل کر کیوں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل پڑی خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہان کا درد ہمارے جگر میں فقی و واحدنا شد علی الشیطان من الف عابدن اب کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے غلط سلط باتیں کرتے ہیں کبھی فاتحہ خلف الامام و قویمین بالجہر رفیل یہ سب کے سب مقاصد نبوت سے بے بہرے ہیں انہیں مقاصد نبوت کی ہوا تک نہیں لگی ایمد دیان در تلبش بخبرانن کان را کے خبر شد خبرش باز نہیں آمد انہیں اگر حدیث کی برکت کا پتہ جلا تو کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کریں گے امام ترمیزی کو دیکھو تمام ابواب قائم کرتے ہیں اجازیین کے لیے بھی اور عراقیین کے لیے بھی یہ اگر کے مسائل ہیں اور علماء و طلباء کے کام کے ہیں لیکن ہمارے اور مہمان جو آئے ہیں وہ بھی دل کے کانوں سے سنیں وہ بھی انشاءاللہ فائدوں سے جھولی بھر کر کے یہاں سے اٹھیں گے اور بہت بڑے مقاصد جو دین اور حیات کے ہیں انشاءاللہ ان سے آگا ہوں گے اور یہی فرق ہے اہل حق اور اہل باطل میں اہل حق کے ہاں حق واضح ہو جاتا ہے بخلاف اہل باطل کے کہ ان کے ہاں تلبیس اور مکر چلتا ہے اخیر تک رہو گے اب پتہ نہیں چلے گا کہ مذہب اور مسلک کس ہو گئے تھے جیسے ایک شخص آپ کو اپنے گھر لے جائے اور لے آئے لے جائے اور لے آئے لیکن آپ کو خود کچھ پتہ نہیں کہ یہ گھر کہاں واقع ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت مبارکہ جو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مدلل ہے فقہاں اور مشتہدین نے ان کے معانی اور مطالب اخذ کیے اور آپ نے اگر کسی صحابی کو دعا دی رات کے اندیرے میں تو فرمایا اللہم فقہ وفی الدین خضائی عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ نصیب فرما اور آپ نے اگر کسی ولی کی کرامت بیان کی جس کے حکم پر چھوٹا بچہ ماں کی گود میں بول پڑا تو آپ نے فرمایا لَوْقَانَ جُرَيْجُ فَقِيًا لَا جَابَ اُمَّا جُرَيْجُ ولی با کرامت تو تھا فقی نہیں تھا کاش کے فقی ہوتا کاش کے فقی ہوتا لَوْقَانَ جُرَيْجُ فَقِيًا لَا جَابَ اُمَّا اس سے پتہ چلا کہ آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان موجزات اور بڑے علوم میں سے فقہ ہے اور آپ کو فقی اور مجتحد پر بڑا ناز ہے اس لئے آپ نے فرمایا مجتحد جب اجتحاد کر لے غلطی بھی ہو جائے تو ایک نیکی ملے گی اور مجتحد جب اجتحاد کر لے اور صحیح نکلے تو دونوں ایک نیکییں ملے گی امام ابو حنیفہ کے اجتحادات وہ قویے دو اجور کے حق دار ہے اور اور اماموں کا کہیں غلطی کوتائی ہو تو انشاءاللہ ایک عجر ان کو پھر بھی ملے گا اس لئے تمام چاروں ائمہ کی تقلید جائز اور واجب ہے کیونکہ وہ ماجور اندلہ ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے اجتحاد کوئی چیز نہیں وہ قرآن و سنت سے ناواقف ہے وہ تقلید کرتے ہیں لیکن نواقف صاحب حسن خان کنو جی کی بوپال والے کی اور دوسرے مختلف لوگوں کی زیدیوں کی اور مختلف چھوٹے لوگوں کی شمس الحق عظیم آبادی کی اور میاں نظیر حسین دیلوی کی ان لوگوں کی تقلید کی جا رہی ہے جو بہت بعد میں آئے ہیں ان لوگوں کی تقلید ضروری ہے جو پہلے گزرے ہیں ابن مسعود نے کہا ہے کہ جو شخص من کانا منکم مستنن فَلِيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدَ مَاقْ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ وَلَيْهِ الْفِتْنَةِ جس کا ایک حاصل یہ ہے کہ جو پہلے گزرے ہیں وہ زیادہ پخت اور مضبوط لوگ تھے اور وہ پورا دین تیار کر کے گئے ہیں نواب صاحب نے فکر میں کتاب لکھی ہے حدیقہ نہ دیا لیکن وہ سب کے سب ہدایے سے لے لیا ہے میاں نظیر حسین نے میار الحق لکھی ہے لیکن حضرت گنگوئی کے سبیل الرشاعت سے سب اُڑ لیا ہے کم ترک الاول لیلاخیری جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک عصوہِ حسنہ سیرتِ مبارکہ احادیثِ مبارکہ کی شکل میں صحابہ کے دور میں ضبط ہو گئی تابعین و تب تابعین کے زمانے میں تیار ہوتی گئی یہاں تک کہ امام بخاری آئے امام مسلم آئے امام ترمیزی آئے نرسائی و ابن ماجہ آئے امام ابو دعود آئے اور بڑے بڑے اقابرِ امت پیدا ہو گئے اور انہوں نے صحیح بلیخ کر کے اور کتابِ مرتب فرمائی تاکہ بات میں آنے والوں کے لئے سہولت ہو اس طرح فقہ کے اندر اللہ نے امام ابو حنیفہ کو امتیازی مقام دیا ہے اور آپ الامام العظم اور مجتحد علی الاطلاق ہے رأس الاجتحاد ہے اس طرح حدیث کے میادین میں رب العزت نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امیر المومنین فی الحدیث کا مقام نصیب فرمایا ہے اور آپ نے بڑی محنت اور مشاقت کر کے حدیث رسول جمع فرمائی ہے کہتے ہیں کہ ایسی مجلس جس میں احمد ابن حنبل موجود تھے اور ابو زرعہ موجود تھے اور بڑے بڑے اکابر موجود تھے اور ان کی موجودگی میں ابراہیم حنزلی رہوے تلمید و ابی حنیفہ اس نے کہی کہا کاش کہ ایک موتبر مضبوط باہمت مسلمان امت کرے اور احادیث سحاہ کو غیر سحاہ سے علیدہ کرے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دل میں دائی پیدا ہوا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اللہ سے مدد مانگی استخارہ کیا اور کہتے ہیں کہ مکم و کرمہ چلے گئے کیونکہ ابتدا وحی کی وہاں سے ہوئی ہے اور آپ نے جمع کرنا شروع کر دیا سولہ سال کے عرصے میں چھے لاکھ کے زخیرے میں سے انتخاب کر کے یہ الجمع صحیح حضرت نے تدوین فرمائی جمع فرمائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ الجامع صحیح لکھتے وقت صرف چند بادام یا چند کجورے اور دودھ کا ایک بیالہ نوش فرماتے تھے مرچ مسالہ کی ان تمام چیزوں سے پریز فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں اپنا پیٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تھیلی سمجھتا ہو میں اس میں سالن میں اس کو لت پت نہیں کرنا چاہتا اتنے متقی و پارسا اور پوری زندگی پوری زندگی سوائے ان اشعار کے جو حدیث میں آئے کوئی شیر نہیں پڑھا اپنی زبان کو بھی حدیث کا ترجمان رکھا صرف جب امام دارمی کی موت کی خبر آئی تو امام بخاری نے شیر پڑھا اور اس وقت انہوں نے کہا بس یہ ایک موقع ہے زندگی میں کہ امام بخاری سے ایسا شیر صادر ہوا ہے اور وہ امام دارمی کی موت کا صدمہ سن کر غمگین ہو گئے بہت زیادہ اور مطلب شیر کا یہ ہے جب تک زندہ رہو گئے لوگوں کے غم اور صدموں کی خبریں سنتے رہے گئے اور اگر آپ انہیں ہی مر گئے تو یہ تو سب سے بڑا یہ حسانِ ہا اور صدمہ ہے کہتے ہیں کہ امام محصوف نے احادیث اس تقویٰ اور پریزگاری کے ساتھ جمع فرمائی کہ یہ سفر کر رہتے ہیں کشتی میں بیٹھے دیں اور اس کشتی میں تمام سواریوں نے کشتی بان کو کرائے نکال کے دے دیا امام بخاری نے بھی اپنا پرس نکالا اور اس میں سے درہم یا دینار علائے دکر کے ناخدا کو دے دیا کشتی کے اندر ایک لٹیرہ بیٹا تھا چیپ کترہ اس نے بخاری کے ہاتھ میں بٹھوا دیکھا اور پھر بٹھوے کے اندر درہم یا دینار بھی گل لئے اور کچھ دیر بعد شور مچایا ہے کہ یہ رہ مجھ سے ایک پرس گم ہو گیا اور اس میں اتنے دینار اور اتنے دینار ہے اگر کسی کے پاس ہو تو دے دیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ پرس تو میرا ہے اور میرے اس میں اتنے دینار اور دینار دال کے آئے اور یہ اس کا حوالہ دے رہا کچھ دیر جب گزری تو اس شخص نے لوگوں کی تلاشی شروع کر لی کہ وہی میرا پرس میں نکالتا ہوں کسی کے پاس ضرور ہوگا سب لوگوں کو دیکھا ہوا امام بخاری کے پاس جب پہنچا تو بڑے غور سے اور بڑے کوشش سے حضرت کی تلاشی لی لیکن پرس نہیں نکلا نہ پرس ملاوں نہ دینار اور درہم ملے چور سمجھ گیا تو اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ میرا فرید اور مکر آپ سمجھ چکے لیکن پرس تو آپ کا تھا اور اس میں آپ درہم دینار ڈال کے لائے تھے وہ کہاں ہیں امام بخاری نے کہا کہ وہ میرے دریا میں پھیک دیا کہا کیوں کہا اگرچہ وہ میرا تھا لیکن اس پر الزام لگنے والا تھا اور میں پیغمبر کی حدیثیں جمع کر رہا ہوں میں یہ برداش نہیں کروں گا کہ مجھ پر الزام لگے میں الزام اور تحمت کی زندگی سے بھی پناہ مانگتا ہوں اس لئے میں نے اپنا پرس اور پیس دریا میں ڈال دیئے تاکہ اس کی وجہ سے کوئی بات تک نہ اٹھیں تقوی اور پریدگاری کا انتہا ہے مورخین نے لکھایا کہ اس ڈاکو کے لئے اور چور کے لئے یہی واقعہ عبرت کا سبب بنا اور وہ میشہ کے لئے تائب ہوا امام کے اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں جو ان کے تقوی اور پریدگاری پر دلالت کر رہے ہیں ان میں سے وہ واقعہ بھی ہے کہ امام بخاری نے ایک دفعہ تجارت کا کچھ سامان بیچا اور ایک شخص سے خالی بات ہو گئی ابھی بے نہیں ہوئی تھی بے باقی تھی جب قبول سب کچھ باقی تا ہاں صرف باق سی ہونے لگی تھی اور اس کے بعد ایک اور کاروباری پہنچا اور اس نے کہا کہ ڈبل قیمت میں دیتا ہوں مجھے دو امام بخاری نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں نے اس کو اس کے ساتھ کچھ قول کیا ہے اور جب تک کہ وہ پیچھے نہ ہٹے تو میں دنیا کے لئے اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اپنے قول کو کمزور نہیں کروں گا لہٰذا کم قیمت پر پہلے والے کو دے دیئے اور زیادہ قیمت پر دوسرے والے کو نہیں دیئے یہ کہتر کہ میں اپنے قول کے خلاف بالکل نہیں کرتا دنیا کے لئے اور دنیا کے احساس و سامان کے لئے اپنے موقف سے دسبردار ہونا یہ بہت ہی زیادہ کمزور بات ہے اور بالخصوص پر علم اور صحیح مسلک توحید سنت کے لوگوں کی شان اور وقار کے خلاف ایک ربانی عالم کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ دین اور دنیا میں انتیاز کر لے ابناو دنیا بہت ہے لیکن طالبان آخرت اور طالبان صدق جنہیں اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس علوم سے مارا مال کیا ہے ان کے لئے یہی سرمایہ بہت ہے سر مو اس سے ہٹنا نہیں ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بڑے تقوے اور ورے کے ساتھ الجامع صحیح تصنیف فرمائی جمع فرمائی کہتے ہیں کہ ایک ایک حدیث کے لئے حضرت نہاتے تھے اور دو رکات پڑھتے تھے اور استخارہ کرتے تھے اور پھر لکھتے تھے اگر ایسا ہو کہ ایک ہی مجلس علم اور حدیث کے لئے جیسے روزانہ در شروع ہوتا ہے یہ ایک مجلس ہے حضرت نہا کے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے تو رکات پڑھ کر استخارہ کر کے بیٹھتے تھے تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے اور بہت بڑا مکرومہ اور عظیم کرامات میں سے امامی موصوف نے اپنے زمانے کے بادشاہوں کے ساتھ بھی مقابلہ کیا ہے اور جس موقف اور مسئلے کو حق جانا ہے اس پر قائم رہے اور اس کے لئے کچھ تکلیفیں بھی گزارنی پڑی جیسے اللہ والوں کا طریقہ ہے اور سنت اللہ ہے نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا سو بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا مسائب و آلام تو نبوت کے جانشینوں کو سہنے ہیں العلماء ورست الانبیاء صرف جی حضور میں اور حضرت صاحب کہنے میں مراست نہیں ہے تمام مناقب میں اور شدائد میں تمام عروج اور زوال میں تمام مسائب و آلام دنیا کے انظر یہ نیابت اور ورست ہے اور اس کے ساتھ رہنا ہے اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِنًا امام نے الجامع والصحی کا آغاز تو فرمایا ہے بدعولوحی سے اور مقصود فی الزکر کتاب الیمان ہے وہی خیر اور رشت کا مبدع ہے وہی کس مقصد کے لیے آئی ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئے کتاب الیمان لے آئے ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان اور کفر میں فرق کیا ہے علم چاہیے کتاب الیلم لے آئے جب وحی پر ایمان نصیب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا تو پھر عمل کرنا چاہیے اور عمل میں ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز وہ نماز ہے اور نماز کے لیے ضرورت طہارت کی ہے تو کتاب الطہارت یا کتاب الوضو لے کر کیا ہے اور اسی طرح پھر صلاحات اور صلاحات کے بعد ذکات اور اپنی خاص ترتیب سے اس کے بعد پر حاج ہے اور اس کے بعد سوم حدیث ابن عمر کی وجہ سے اور بقیہ ترتیب دیگر کتب کی طرح بیو اور معاملات اور ان سے فراغت پر جہاد اور ان سے فراغت پر پھر بدل خلق اور پھر دنیا کے اندر جو سب سے بڑے موجزات ظاہر ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مغازی کے اندر ہے کتاب المغازی لے آئے اور مغازی میں جو آیات نازل ہوئی ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے اس کے لئے تفسیر چاہیے جو کتاب التفسیر لے آئے اور پھر تفسیر کے بعد اور احکام مسلسل نکاہ اور تلاک اور اشربہ اور اطعمہ اور دعوات اور استیزان اور رقاق اور طب اور مرضا اور ساری جیدے لاتے گئے یہاں تک کہ پھر کتاب التمنی اور ملہدین اور زنادقہ و محاربہ کے ردود پر مشتمل ابواب اور پھر کتاب الاحکام اور اعتصام بالکتاب والسنہ اور اخیر کے اندر کتاب التوحید اور رد علی الجہمیہ کہ ایک تو عقیدہ بہت مضبوط رکھنا ضروری ہے اور عقیدہ اللہ کی توحید کو گیتے آج بہت شور شرابہ لوگ کر رہے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایک اللہ کو پہچانا نہ جائے اور اس کو حاجت روا و مشکل کشان نہ مانا جائے اور اس میں کسی زندے اور مرضے کو کسی درجے میں شریک جانا جائے تو ایہا کا نابد و ایہا کا رستعین کے سامنے ایک مومن کاذب بنتا ہے چجائے کہ وہ آگے دین پر عمل کر سکے اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید خداوندی سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی امام نے الجامع و صحیح کے آخیر میں کتاب توحید قائم کی کیونکہ قرآن کی آخری سورتوں میں سے ایک سورت سورہ اخلاص ہے اور وہ توحید پر مشتمل ہے حدیث میں ہے کہ جب آپ نے بیان فرمایا کہ قرآن کے جتنی سورتیں اور آیتیں کسی کو یاد ہو وہ پڑھتا رہے ایک شخص کے بارے میں پتا چلا کہ وہ جب بھی نماز پڑھتا ہے کوئی بھی سورت پڑھ لے اس کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہے تو آپ نے اسے طلب کیا اور پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو یا وہ پڑھو یا یہ پڑھو تو اس نے کہا ففیہی صفت الرحمن اس میں اللہ کی توحید ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری نماز ایسی سورت پر ختمو تو آپ نے فرمایا حبک ایہا یدخلک الجنہ اس سورت کی یہ محبت آپ کو جنت چھوڑ کے رہے گی جنت کونچا کے رہے گی امام بخاری نے بھی اخیر میں کتاب و توحید قائم کی کہ توحید کا عقیدہ کوئی اجنبی نہیں ہے یہ کسی خاص فرقے اور جماعت کا پہچان نہیں یہ مسلمان کی شان اور آن بان ہے اور یہاں قرآن کریم میں سورت کافرون کے اندر بھی کفار کی مضمت ہے ماعون کے اندر بھی مضمت ہے کوسر کے اندر بھی ان نشان اکہوال افتر کفار کی مضمت ہے اور سورت قریش کے اندر بھی قریش مکہ کو الزام دیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں امن اور توعام ملتا ہے اس اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ابراہ یمن کا بادشاہ اور اس کے لشکروں کی تباہی اور بربادی کا بیان ہے سورہ فیل میں اور مال جمع کرنے والے ناکارہ لوگوں کی سورہ حمزہ کے اندر بیان ہے وہ یہ تمام تر تباہیہ بیان کر کے اللہ رب العالمین نے سورت نصر میں مسلمانوں کے ساتھ فتح و حمداد کا اعلان کیا ہے اور یہ کہ دین دشمن اور علماء اور دین کو نقصان پہنچانے والے ابو لہب کی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے تب کھد یدہ ابی لہب تباہ و برباد ہو جائے گا ابو لہب ما آغنہ آنہو ما لو و ما قصب اس کی دولت و سروت خزانے اور ایٹم اور ٹکنالوجی اور کیمیکل اس کو دیر تک نہیں بچا سکیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی سر کے بل گرے گا تو منکر قانون مقافات عمل تھا لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ اہل باطل ہر زمانے میں ہوتے ہیں امام بخاری جس وقت بخاری شریف لکھ رہے تھے جمع کر رہے تھے اس وقت چار بڑے فرقے تھے موتزلہ خوارج روافظ اور جہمیہ رعوس المبتد اعتار باؤ مبتدین ہر دور کے بددی اقائد میں شرک کے مرتقب ہوتے ہیں اور عامال میں بدد کے اس لیے ان کی بدد بدد مکفرہ ہے بعض لوگ اس میں ناحق نرمی دکھاتے ہیں مجھے کسی نے کہا کہ فلام بڑے بزرگ وہ کہتے ہیں ہر جگہ نماز ہو جاتی میں نے کہا ہر جگہ نماز ہو جاتی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کہے کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی تو یہ کوئی کہے تو وہ اس کہنے کے بعد بزرگ نہیں رہے گا بہت کبزور آدمی ہو جائے گا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آگ ترمیدی شریف پڑ چکے ہیں اس کی پیلی جل صفحہ پچاس عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہیں کہ ان کو پتہ چلا ہے کہ ایسی مسجد میں گئے کہ انہوں نے آزان کے بعد پھر کوئی اور ٹپا چار بیتر شروع کر لیا تصویب کر رہے تھے تو ابن عمر نے اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ بیدت اس پر پڑے گی اور ہم اپنی نماز پڑے آپ نے فرما اخرجو ان مسجد حاضل مبتدے اس بیدتی کی مسجد میں اپنی نماز بھی نہ پڑو نکلو باہر اور فقہ حنفی کے سب سے بڑے امام امام ابو حنیفہ ہے ان کا اپنا قول فقہ حنفی کے پہلے مطد الاختیار جلد اول صفحہ اٹھاون پر موجود ہے قال ابو حنیفہ لا عرص ولا تخلف المبتدے امام صاحب فرماتے تھے میں بیدتی کی اقتدام نماز کا قائل دیو فتح القدیر شرعہ ہدایہ محقق علی اطلاق ابن الہمام لکھتے ہیں لا تصح الصلاة خلف اہل البدا وحاذا اند آئمت نسلسل امام ابو حنیفہ ابو یوسی امام محمد تینوں متفقے کہ اعتقادی مبتدی کی اقتدام نماز نہیں ہو سکتے علوم پڑھنے کے بعد علم اور دین پر مستقیم رہنا یہ ضروری ہے وستقیم کماؤ مرتا ایسا جم کے رہے جیسے کہا گیا ہے ومن تاب ماں کا اور ساتھ والوں کو بھی یہی کہے وَلَا تَتْغَوْا اِدھر اُدھر نَوْنَا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِير اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے امام کا وقت آتا ہے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے اول تو اس کا ایمان پہلے سے نہیں ہوتا اگر کوئی کونہ کانچہ باغی ہو تو وہ اس وقت ڈسپس ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جو عمال کیے تھے وہ تو بزاد کیے تھے یہ تیجا یہ چیلم یہ برسی یہ کنڈے یہ یاروی یہ اورس سراب یہ تمام کے تمام کام اس نے بنایا تھے جس کا دین کو کچھ پتہ نہیں ہے اور ظاہر بات ہے کہ انسان کی سنات اور کاریگری کے جو عمال ہے اس کا عجر و ثواب نہیں ملتا وہ جو دیکھتا ہے تو بجائے نور کے اندھیرہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ سارے اسلام ایسا ہے اور وہ دین سے گویا کہ بدزن ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے بدات سے بچنا بہت ضروری ہے فسک و فجور اعتقادی اور عملی دونوں سے پرحض کرنا بہت ضروری ہے اور ایک عالم کے لیے صرف بچنا نہیں بلکہ پوری امت اور پوری قوم کو بچانا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو بھی اور اپنے ماننے والوں اور جن سے آپ کا تعلق ہے جو آپ کے اہل اور تعلق میں آتے ہیں ان کو بھی ناکارہ انجام سے اور جہنم سے بچانا ضروری ہے چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں الجامع اس صحیح کے آخیر میں رد علالجہمیہ قائم کر کے درمیان درمیان میں کبھی خوارج کا رد کبھی روافظ کا رد اور اس باپ کے اندر کہتے ہیں جو امام بخاری نے قائم کیا ہے یہ معتزلہ کا رد معتزلہ ایک فر کا گزرا ہے وہ دین کو عقل سے دھول دے حالانکہ عقل کا کوئی میعار نہیں ہے ایک شخص کی عقل کم ہے دوسرے عقل کی زیادہ ہے ایک شخص اس سال ایک بات نہیں سمجھا ایک سال بات سمجھ گیا تو اس کی عقل گھٹی بڑھتی ہے اس لیے دین کے اندر اعتبار نقل کا ہے نقل کا ہے عقل کی مثال خادم کی خادم مخدوم کی خدمت کے لیے ہوتا ہے نہ کہ اس پر مسلط ہونے کے لیے ہوتا ہے خود تو کئی نظر سے نہیں گزرا اس شان سے لیکن فقی امہ مفتی عظم اسلام موران مفتی محمود صاحب رحمت محتم مجلس میں سنا کہ حضرت نے بیان کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اور وہاں سے پہلے آسمان دوسرے تیسرے پانچ چٹے سات اور پھر آگے اوپر تک لے گئے اور پچاس نماز فرض ہوتے ہوتے پانچ رہ گئی ہے اور جنتوں کی سیر کی جہنمی دیکھے خدا تعالیٰ کے انبیاء دیکھے مخالی مختلف دیکھ چکا تو مکہ مکرمہ سے بیت کا سفر تقریبا اٹھارہ بیس دن کا ہے اور پیدل تو کئی مہینے کا ہے تو کہتے ہیں حضرت نے جب یہ بیان فرمایا اتفاق سے ابو جہل جو آپ کا سب سے بڑا مخالف اور دجمن تھا اس نے یہ واقعہ سنا اور وہ بڑا خوش ہوا کہ محمد صلی اللہ سلم نے ایسی باتیں شروع کی کہ کوئی بھی نہیں مانے گا ایک ہی رات میں جانا اور آنا اور آسمان یہ مبیت المقدس یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ وہ اس انکار کے خیال سے آگے بڑھا چلتے چلتے ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی اور اس سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھ نہ چاہتا ہوں آپ تسلی سے مجھے جواب دے ایک شخص اس مکہ کا رہنے والا ہے یہی اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا ہے اور وہ صبح کو کہتا ہے کہ رات کو میں یہاں سے القدس گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں یہ عقل مانتی ہے ایسا ہو سکتا ہے تو عبو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے بہت مخت کیا عبو بکر کو اس کے بعد کہا کہ وہ جو آپ کے ساتھی ہے وہ یہ باتیں کرتے تو عبو بکر نے فوراں کہا اگر انہوں نے یہ بات کہی تو پرسچی تو علماء نے فرق یہ کیا ہے کہ دیکھو وہی کو عقل کے ترازو میں تولنا یہ ابو جہل کا کام ہے اور عقل کو وہی کے سامنے چھوڑنا یہ ابو بکر صدیق کی صدا کر لیا تو قیامت تک کے لئے ابو جہل پھیرا اور ابو بکر صدیق نے عقل کو وحی کے سامنے قربان کر لیا تو اللہ تعالی نے اس عمت کے صدیق کا مقام ان کو نصیب فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عقل کے منکر ہیں یا عقل کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں نہیں مگر عقل کو عقل کے درجے میں مانتے ہیں عقل کو عقل سے زیادہ نہیں مانا کہتے ہیں کہ یہ دو نسبت دو چیزیں ہیں اور ایک ان کے درمیان نسبت بلشین ہے تین ہیں تو جب وہ گر آیا تو ان کی ماں نے انڈے عبالے دو تو اس نے کہا کہ یہ دو بیٹے ہیں اور ایک ان کا اببہ ہے اور انڈے دو ہے تو مندقی نہیں نہیں انڈے دو نہیں تین ایک یہ ہے دوسرا وہ ہے دوسرا درمیان میں ان کی نسبت ہے تو اس کی ماں نے ایک اٹھا کے خان کو دی دوسرا چھوٹے بچے کو کہا وہ درمیان والی نسبت آپ کھائے وہ آپ کی تو نسبت بین شین ہے لیکن وہ ایک فرضی اسطلاع ہے وہ امر حصی نہیں ہے اور عقل جب بے جا استعمال ہو جائے تو انسان کے لئے مذلت پیدا ہوتی ہے پشتو کا مشہور شاعر ہے گل محمد خان وہ کہا کرتے تھے کہ گل محمد اقل یا خزانہ دا چاہ خزانہ چاہ سوی بادشاہ بوی اقل بڑا خزانہ ہے مگر خزانہ بھی بادشاہ صحیح طرح صرف کرے کا بہترین طریقہ شریعت کا اتباع دین کی اطاعت اور فرمانبرداری مہتذلہ کا جو بڑا ہے واصل ابن عطا وہ امام حسن بصری کے درس میں بیٹھتا تھا اور کئی ناراض ہو کر حضرت امام حسن بصری کے درس کو چھوڑ کے چلا گیا امام حسن بصری نے کہا ہمیں چھوڑ گیا تو اسی سے مہتذلہ بنے اور ایک شر کا اس سے پھر قائم ہوا اور بڑے عبدالجبار اور یونس جیسے لوگ اس میں آئے ہیں اور انہوں نے اعتذال کے اصول فرو لکھے ہیں لیکن ان کے جو کی بنیاد غلط ہے اور وہ احادیث کو عقل کی قسوٹی سے پرکتے ہیں جس سے بڑی غلطی پیدا ہوئی ان میں ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن نہ ترازو ہوگا اور نہ عامال تو لیں گے عامال تو آراز ہے ایک شخص نے نماز پڑھی اور فارغ ہو گیا نماز ختم ہو گئی ایک شخص نے تلاوت کی اور فارغ ہو گیا تلاوت ختم ہو گئی کچھ بھی باقی نہیں اب تلے گا کیا اور اس قسم کے اس نے عقلی اور نقلی کچھ استحالے کیے اور کہا ہے کہ یہ جو وزن عامال کا ذکر ہے احادیث اور قرآن میں اس سے مراد ہے اللہ کا عدل اور انصاف کہ ظلم نہیں کرے گا عدل کرے گا یہ نہیں ہے کہ باقیدہ عامال تلیں گے چونکہ یہ بات ان کی غلط تھی قرآن کریم میں ہے وَلْوَسْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَق اس دن عامال کا تلنا یہ برحق ہے ثابت ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیک عامال کی وجہ سے کامیاب ہو کا اور برے عامال کو تول کر ناکام کا ذکر فرمائے فَأَمَّا مَنْ سَقُلَت مَوَازِينُ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّت مَوَازِينُ اور قرآن کریم کی یہ آیت جو سور انبیاء سے امام بخاری لے کے آئے ہیں جس میں اللہ فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ نقیبوں کے معنی میں ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن قائم کر لیں گے وَنَدَعُ مَوَازِينَ جمع ہیں میزان کی اور یا تو یہ تفخیم شان کے لیے ہے جیسے قَذْبَت ثَبُودُ الْمُرْسَلِينَ حالان کہ ان کے زمانے میں ایک ہی پیغمبر تھے حضرت صالح لیکن اللہ فرماتے سب پیغمبر ہو کیونہ انہوں نے تقزیب کی کیونکہ ایک پیغمبر کو نہ ماننا سب کو نہ ماننا ہے بوجہ اصول دین میں ایک ہونے کے اور یہ کہ ہر عمل کا ترازو علائدہ ہوگا نماز اور طرح تلے گی روضہ علائدہ تلے گا سکات علائدہ تلے گی حج علائدہ تلے گا کسی نے کہا بھی ہے کہ ملکن تقوم الحادثات لعجلی ولکل لحادثت اللہ بیزان ہر ہر واقعہ کے سمجھنے کا علائد علائد بیزان اور ترازو ہوتا ہے اور القسط صحیح یہ ہے کہ یہ موازین کی صفت ہے اور کیونکہ یہ مصدر ہے تو مصدر تصنیہ واحد اور جمع سب کے لئے ایک جیسے آ سکتا ہے اس میں اور اقوال بھی ہیں جنہیں میں چھوڑ رہا ہوں اور القسط بوجہ صفت ہونے کے موازین کا ہم اعراب ہے بعضوں نے اور توجیات بھی کی ہے کہ ہم ترازو قائم کریں گے لِل قسط انصاف کے لئے یا یہ کہ مفول ہوا کیا ہے یعنی مَا يَقَوْفَيْلُ فَائِلِ لِلْعَجْلِهِ کافیہ میں ہے کہ میزان کے ترازو اس لئے قائم ہو رہے تاکہ انصاف ہو جائے یا یہ منصوب ہے بِنَزْعِ الخافظ وَهُوَ اِسْطِلَاحٌ مَعْرُوفٌ ہِنْدَ النُوْقَاتِ اَوْ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ توقیتیا ہے یا اندہ کے معنی میں فی کے معنی میں لِوَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن صحیح یہ ہے کہ یہ ظرف واقع ہے قیامت کے دن میں قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو قائم کر لیں گے اور اس وقت کسی کے ساتھ کوئی زیاد کی ظلم نہیں ہوگا وَأَنَّ آمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَرُمْ بَنِي آدَم کے آمال اور ان کا قول یہ تولہ جائے گا آمال جو ہم کر رہے ہیں اور اقوال جو ہم بول رہے ہیں لسان چونکہ ایک ہے زبان تو اس کے لئے مفرد لے آیا قول اگر جو قابسی وغیرہ کہاں اقوال ہے پھر تو اشکالی ختم ہو گیا لیکن آمال ہم ہاتھوں سے بھی کرتے ہیں کندے سے بھی کرتے ہیں پاؤں سے بھی کرتے ہیں مختلف آزا اور جوارق کے مختلف کردھوتے یہ سب تو لیں گے بَنِي آدَم کہہ کر بِنَا بَرْشُحْرَت لائے ہے وَرْنَا جِن اور انس دونوں قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا جیسے خطاب رجال کو ہوتا ہے اور عورت اس میں شامل ہوتی ہے آج کل ہمارے باز دوست سمجھتے نہیں استلاحات کئی مجلس ہوتی ہے تو خطاب کرتے کہتے خواتین و حضرات بلکل غلط فوش غلط عالم اور مرد کا کوئی کام نہیں عورت سے خطاب کرنا بس مخترم مکرم میرے بھائی اور دوست اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا یو اللذین آمن یا یو الناس خواتین کو قرآن کریم میں عموم خطابات میں کئی بھی خطاب نہیں کیا اور اگر ہے بھی تو عربی کے اندر سیدی وسادہ کی مرد مقدم ہے اور عورت مؤخر ہے خطاب کے اندر بھی میرے بھائی اور اور اسلامی بہنوں خواتین و حضرات کی اسطلاح مغرب سے مغلوبیت کی نشانی ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علی الجام السحی کے اندر امام ابو حنیفہ کے موافقات زیادہ فرماتے ہیں اور رد علل جہمیہ میں بھی امام ابو حنیفہ کی موافقت کی ہے اور بدلوحی کے اندر حدیث خرم میں اور آیات مختصر میں بھی امام ابو حنیفہ کی موافقت فرمائی ہے سوائے چند مسائل کے بقی علجام السحی میں موافقات امام بخاری کی امام آزم کے ساتھ زیادہ ہے اور مشہور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ جنت اور جنت کی نعمت یہ بنی آدم کے لیے ہیں جنات زندہ کر کے سزا پالیں گے اور پھر ختم کر دیا جائیں گے تو اس قول کے احیاء کے طور پر یا صحیح جاننے کے لیے امام بخاری نے کہا وَأَنَّ آمَالَ بَنی آدمَ اور جن کو تر فرما دیا تبعن لِلْإمَام ابو حنیفہ یاد تو ہم کو کیا عزر و شکواہی صحیح اہل قربت سے شکایات چلی آتی اور بے شک آمال انسانوں کے اور ان کے اقوال یہ وزن کیے جائیں گے لیکن آلوسی بغدادی نے روح المانی میں اور خفادی نسیم الریاض شرع شفا للقاضی آیاز میں اور علی شرع شفا میں اور حضرت شیخ مولانا زکری مرہوم نے اوجز میں اور امام العاصر حضرت شاہ صاحب نے فیض البان شرع بخاری میں عدل قویہ کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جن اور انس دونوں مکلف احکام ہیں اور دونوں کے ساتھ حساب کتاب ہوگا اور پھر ان کے عوصات جہنم جائیں گے اور ان کے متوئین کے لئے جنت ہے اور وہ قول جو امام کی طرف منصوب ہے وہ صحیح نہیں ہے وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَحِمَ اللَّهِ مُجَاهِدْ ابن جبر یہ اجلہ تابین میں سے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے خاص شاگر دے اور ان کو فهم کتاب تفسیر قرآن جاننے کے لئے آن حضرت صلی اللہ نے دعائیں فرمائی ہے تو بخاری کو ایک تفسیر کرنی تھی اس کے لئے ان کی یہ بھی ایک کمال عادت ہے کہ سب سے صحیح قول تو امام مجاہد نے کہتے ہیں اپنے استاذ عبداللہ ابن عباس سے قرآن کریم تیس مرتبہ پڑھا ہے اول سے اخیر تک آج ہم سے دور تفسیر میں لوگ ایک دو سال شریک ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اب ہم کیا کریں میں کہتا اب تبلیغ جماعت میں روانہ ہو جائے وہ بھی ایک کام ہے وہ کر لو چلو جب یہ نہیں کرتے لوگ اتنا پڑھتے تھے کہ شیخ کا علم ضبط ہو جاتا تھا اور امام ابو انیف کی زندگی میں امام ابو یوسف کا در شروع کرنا اور پر نادم ہونا مشہور واقعہ اہل علم کو خوب معلوم ہے مولانا بدر عالم صاحب جنہوں نے فیض الباری جمع کی اپنے استاذ مولانا انور شاہ سے چھ مرتبہ بخاری اور ترمیذی بریستی آپ پڑی ہمارے استاذ حضرت اقدس مولانا بن نور مرہوم نے تین مہینے پڑی تھی پھر شاہ سب بیمار ہو کہ حضرت کشمیر ساتھ چلے گئے لیکن وہ سب پہ حاوی رہے کیونکہ انہوں نے اپنے شیخ کو جذب کر لیا تھا وقال مجاہد امام مجاہد کہتے ہیں القستاس یا القستاس قرآن کریم میں ہے وزینو بالقستاس المستقیم صحیح ترازو سے تولہ کرو صحیح ترازو سے تولہ کرو یعنی ترازو میں ڈنڈی نہیں مارو تو یہ ایک لفظ قستاس یا قستاس اس میں اختلاف ہے امام مجاہد سے منقول ہے کہ یہ اجمہ ہے آجابی زبان کا لفظ ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے اور جو الفاظ ہے وہ عربی بن چکے لیکن امام بخاری اس جماعت کے قائل ہے جو فرماتے ہیں کہ اجازن اور بلاغتن قرآن کریم کے اندر اجمہ آ چکا ہے اور یہ ایک نئے شان کا علم قرآن کا چنانکہ مجاہد نے کہا کہ یہ قستاس یہ بھی برابر کو کہتے ہیں عدل کو کہتے ہیں رومیہ میں زبان رومی میں وَيُقَالُ الْقِسْتُ مَسْدَرُ الْمُقْسِدِ کہتے ہیں کہ کس مقصد کا مصدر ہے اقصد 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 اس کا تو مصدر آئے گا اقصاد تو کہتے ہیں کہ بیتبار اصل ماد دکھے ہیں یعنی اقصاد بھی کس سے بنایا ہے جس کو نحوی کہتے ہیں محضوف الزوائد کہ زوائد حضف کر لے اور اصل سیغہ نکال لے وَهُوَ الْعَادِلُ قَصَتَ سِ عَادِل یہ انصاف کرنے کے معنی میں ہے اور اگر قصد سے قاصد ہو وَأَمَّ قَاصِتُ فَهُوَ الجائر فرمائے کہ یہ قس کا لفظ اگر یہ اقصد اقصد سے مقصد ہو گیا تو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ المقصدین حجرات میں بھی ہے امائدہ میں بھی ہے اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں اور یہ ظالم لوگ جہنم کا ایندن بننے والے ہیں گویا کہ یہ ازداد میں سے ہیں جس کے اندر معنی بدل جاتا ہے جس فلس فلوس پیسو کا ہونا افلس پیسو کا نہ ہونا وَعَلَلَّذِينَ يُتْوِقُونَهُ میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ طاقہ اتیکو کے معنی ہے طاقت ہونا اور اتاقی اتیکو کے اندر ہے طاقت کا نہ ہونا وَالْمَسَلَةُ طَوِيلَةُ زَيْل فِي مَحَلِّهَا وَعَمَّ قَاسِتُ فَهُوَ الجَائِرَ اور اس میں وہ مشہور واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ سید التابعین سید ابن جبیر نے حجان ابن یوسف کے مظالم کی وجہ سے اس کی بیعت نہیں کی اور سید ابن جبیر کو ایک دفعہ لائے گیا اور حجان بن یوسف سنقفی کو کہا گیا تھا کہ یہ اب آپ کو مان چکا ہے تو انہوں نے کہا مَا تَقُولُ فِيَا آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں تو انہوں نے کہا آراء قَعَدِلًا قَاسِتًا میں آپ کو عَادل و سمجھتا ہو تو فَفَرِحَل حَاظِرُون لوگ بڑے خوش ہو گئے اور بڑے لوگ خوش ہو گئے آج کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں تو مولویوں کی مجلس تعلیہ بجاتے ہیں یہ یہ یهود کا طریقہ اور مشرقین کا مسلمان جب خوش ہو جاتے تو سبحان اللہ الحمد اللہ کلمات خیر اللہ کہ نام کو بلند کرتے نہ کہ تعلیہ بجاتے تو عجاج عبنی عصف کے بارے میں ابو العباس مبرد نے کامل میں کہا ہے کہ وہ بہت بڑے عدیب سے ظالم ہونے کے بوجود عالم بہت اچھے تھے اور علم عدب اور لغت کے علم سے بڑے آشنا تھے اس نے کہا وَيْلَكُمْ لَا تَفْحَمُونَ کمبخت ہو تم سمجھتے نہیں خوش خامخہ ہوتے ہو اِنَّهُ سَبْ بنی سَبْ بن شدیدہ اس نے تو میری سخ مزمد کی اور اس نے مجھے جو عادل کہا ہے تو بمان جائر کے کہا ہے ظالم کے اور اس نے مجھے جو قاسد کہا ہے تو یہ بھی شہادت ہو گئی حجاج ابن عصف کے ہاتھ سجید ابن جبیر کا بڑا مشہور واقعہ ہے اور ان کی شہادت کے بعد پھر حجاج ابن عصف آرام کی نین نہ کر سکا اور ہمیشہ پریشان لیتا تھا جب بھی آنکھ لگتی دی تو سجید ابن جبیر ان کو گلے سے پکڑ سکتا اور نہیں بلکہ ان کی نسل تک تباہ و برباد ہو جاتی اس لئے امام بخاری نے الجامع السحی میں باپ قائم کیا کہ یہ ظلم اندھیرے بن جائیں گے قیامت کے دن اور ظالم اس میں بلکل اندہ ہو جائے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا احمد ابنِ اشکاب یہ امام بخاری کے استاز ہے اور دو سو سترہ میں یا دو سو انیس میں مصر میں ان سے ملاقات ہوئی ہے وَهُوَ آخِرُ مَنْ لَقِيَهُ بِ مِصر کَلَابَازِي نے رجال السَّيِّحَن میں لکھا ہے اور امام بخاری یہی حدیث اس سے پہلے دو جگہ لائے ہیں ایک جگہ کتاب الدعوات میں اور پھر کتاب سے اور دوسری جگہ کتاب ابن سعید سے لیکن اس جگہ اپنے استاز احمد ابن اشکاب لے آئے اور اس میں امام بخاری رحمت اللہ لے کا تفنن ہے تفنن کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ دین احمدی ہے محمدی ہے تو ایک ایسے استاز کا انتخاب فرمایا کہ جس کے نام میں احمد اور اس پر بڑی تفصیلات کی گئی ہے اشکاب اور اس کے نام اور مجمع اور صرف اور سبق عالب کیے گئے ان کے علاوہ علی ابن اشکاب اور محمد ابن اشکاب بھی رجال الحدیث ہیں اگر کہ بخاری میں ان سے روایت نہیں ہے حافظ ابن حجر نے کہا ان کے آپس میں کوئی قرابت نے اتفاق سے نام مل گئے اشکاب بکسر الحمزہ زیادہ ابلغ ہے وے اگر جی مفتوح بھی بڑھا گیا ہے اور قال حق سنا محمد بن فضیل یہ بالاتفاق سقا ہے ان عمارت ابن القاقہ یہ بھی معتبرین میں سے ہیں ان بھی زرعہ یہ بھی سقا میں سے ہیں ان حضرت ابو حریر صحیح قول کے مطابق سن سات ہجری میں غزو خیبر کے موقع پر مشرف بے اسلام ہوئے ہیں اور تین ساڑھے تین سال کے عرصے میں انہوں نے آن حضرت صلی اللہ سلم کی زندگی کو زبد کیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ملازم تھے اور حاضر باش رہتے تھے جو شخص موجود رہتا ہے شیخ کے درس میں وہ ہمیشہ علم میں مضبوط ہوتا ہے صاحب ہدایہ کے حالات میں مولانا عبدالحیل اکنوی نے الفوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ میں لکھا ہے کہ فُقْتُ عَلَى عَقْرَانِ لِأَنَّهُ لَمْ تَقَعَ لِي فَتْرَةٌ میں اپنے ساکھیوں سے اس لئے فائد رہا کہ میں نے ناغہ کبھی نہیں کیا ہے ایسا نہیں جیسے وہ ایک تالیم علم تھا تو وہ کہتا تھا کہ درس اچھا نہیں ہے مدرس اچھا ہے درس اس کو کہتے تھے کہ دیہاتوں میں ہر شخص اپنی کتاب مستاذ سے پڑھتا ہے ایک کتاب ختم ہو کے پھر دوسری پھر دیس اس نے کہا وہ ٹھیک نہیں یہ مدرس سے اچھے کیسے تین مہینے بعد ایک طالب علم آیا اور اس کو اجاز مل گئی وہ بیٹھ گیا اور دورے کا طالب بن گیا اس نے کہا کمال یہ ہے کہ آدمی اگر نہ بھی جائے نہ جب کتاب ختم ہو جائے گی لیکن اس کو علم نصیب نہیں ہوگا صرف کتاب ختم کرنا کارنا میں نہیں یہ کتاب ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے اس کے لیے جو سال پر طلب عزیز کے سامنے گھٹنے ٹیک کے صبح سے لے کے رات تک بیٹھتے ہیں ہمہ وقت اللہ یہ بھی ایک موجزہ ہے یہ اس مقصد کے لیے تاکہ دل و دماغ میں اور خون میں علوم نبو سرائیت کر لے علم لا یوطی کب آزہ حتی تو تیو کل لکا علم آپ کو کچھ بھی نہیں جگا جب تک کہ آپ سب کے سب اس کے نہ ہو جائے تو ابو حریر رضی اللہ تو ایسے ساتھ رہتے تھے کہ ہلتے نہیں تھے یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے تب بھی لیٹے رہتے تھے اور اس دوران کیا آن حضرت رسول لائے آپ کو اٹھایا اور پیالے میں دود لاکے پلایا اور سارے صفحہ کے لئے کافی ہو گیا اور ابو حریر رضی اللہ نے ایک درخواست کی کہ میں احادیث سن لیتا ہوں تو بھول جاتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ چادر بچھاؤ انہیں بچھائی ایسی اور ایسی ہے پھر فرمایا سینے سے ملاو فرمایا اب اس کے بعد تم کبھی بھی نہیں بھولوگے ابو حریر فرماتے ہیں لا عدری من نسیان اب میں جانتا ہے نہیں نسیان ہوتا کیا ہے ابتدا میں یہ بسرہ بنت غزوان کے ہاں کام کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی نصیب کیا کہ اسی خاتون نے ان کو نکاح کا پیغام دے دیا فرمایا کرتے تھے کہ نشعت یتیمن وحاجرت مسکیرا وکنت عجیرا لبسر بنت غزوان فزوج جنیح اللہ تعالی میں پیدا ہوت یتیم ہجرت کی تخالی ہات اور بسرہ کے ہاں اب تا اس کا یا میں عجیر راجح یہ ہے کہ عجیر تھا ایک دن اللہ نے ایسا نصیب کیا کہ وہ میری بیوی بنی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے دین کو دونوں جہانوں کی عزت کا ذریعہ بنایا اور ابو حریر کو اسلام کا امام بنایا ابو حریر رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس سب صحابہ سے زخیر حدیث زیاد آئے اللہ عبداللہ ابن حمر ابن العاص فانہ کان یکتبو وانہ لا اکتبو البتہ عبداللہ ابن حمر ابن العاص اس کے پاس زیادہ تھا کیونکہ وہ لکھتے تھے میں لکھتا نہیں تھا اور ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس جو زخیرہ ہے پانچ ہزار تین سو چوہتر یا پر اتفاق ہے کہ چھے ہزار سے کم کم احادیث اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے پاس تھا جنہوں نے پیغمبر کی اجازت سے احادیث لکھی تھی اور وسم ماہ سادقہ اور اس کا نام پر کتاب کا رکعت اس وادقہ انہیں سچے پیغمبر کی سچے احادیث کا مجموعہ تو جب ابو حریرہ کہتے ہیں اور ان کے پاس پانچ ہزار سے اوپر ہے اور وہ فرماتے عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے پاس مجھ سے بھی زیادہ تھی وہ چھے ہزار سے اوپر ہو گئی تو پانچ ہزار و چھے ہزار گیارہ بارہ ہزار ہو گئے استاذ محترم شارح البخاری والترمیدی محدث الاسر حضرت اکدس بنوری مرہوم فرماتے دے کہ کل احادیث عالم میں مکررات توابی شواہد سب حضرت کریں تو زخیر صافیہ غیر مکرر مرفو مسنت متصلات دس ہزار اور بارہ ہزار کے درمیان میں رہ گئی ویا بحریرہ نے جو یاد کی تھی اور عبداللہ ابن عبداللہ نے لکھی تھی یہ پوری زندگی تھی آن حضرت رسول اللہ کی وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَوَّلَوْ وَآخِرَ یہاں ایک بات اور بھی سن لے کہ یہ جو اردو کی شروں میں اور کافیوں میں ہمارے جدید طبقے کے بھائی دیکھ تو بڑے خفہ ہو جاتے کہ جو اور کہاں گئی سب کو لکھنا چاہیے تھا تو پہلا جواب یہ ہے کہ امام مخاری کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ لکھا اگر یہ بھی نہ لکھتے تو آپ کیا کر سکتے جنہوں نے کچھ نہیں لکھا ہے ان کا کیا بگاڑے اور کیا حق ہے آپ دوسری بات یہ ہے کہ یہی زخیرہ ایک حدیث جب پچانس تو رکھ سے مروی ہو اگر کہ حدیث انم العامال بن نیاد ہے شیخ بدلتا ہے راوی بدلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں دو تین چار پانچ چھے جیسے انم العامال بن نیاد الجامع السحی کے اندر اس کے علاوہ چھے جگہ اور ہیں کل سات مقامات پر ہیں تو یہ حدیث ایک نہیں ہوئی یہ ساتھ ہو گئی ہے اور حلیمی نے جو مصنق جمع کی تھی اس میں اس کے سات سو ترک نکل کیے سات سو ترک تو جو حدیث امام بخاری چھے یا سات جگل آئے یہی حدیث مختلف آسانیت کے ساتھ سات سو کے عدد میں تو جو موجودہ زخیرہ ہے اس کو اس کی تعداد میں ضرب دے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی چھے لاکھ کا زخیرہ اسی سے نکل آئے اور یہ موجودہ جیسے جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پچاس فرض ہوئی میراج میں لیکن گھٹے گھٹے پانچ رہ گئی اور اللہ تعالی نے فرمایا فتل کا خمسن و خمسون یہ پانچ بھی ہیں پچاس بھی ہیں پانچ پڑھنے میں ہیں اور پچاس عجر میں ہیں پانچ یہاں ہیں اور پچاس وہاں ملے گی اسی طرح یہ چھے ہزار چار ہزار پانچ ہزار تین سو تیرہ یا آٹھ ہزار مقررات یہ سارے مل ملا کر کے وہی زخیرہ جو امام مصوف کو یاد تھا وہ یہاں موجود دیکھیں قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تین مقامات ہیں نبوت رسالت مرسلیت اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِي نبی آپ کا درجہ عام ہے کل عالم کے لیے اس میں اختصاص ہوت رسول بنے اس میں ہوتو مرسل بنے اور چونکہ آپ فرماتے ہیں بُعِسْتُ اِلَنَّا سِ قَافَ اس واسطے محدثین نے اس میں نبی کا ذکر فرما لیا آنِ النبی صلی اللہ وَقَالَ النبی صلی اللہ اگر جب بعض محدثین تینوں کو ہم مانا لیتے وَمِنْهُم الْحَافِذ ابْ لِتَيْمِيَ قَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ الْرَحْمَانِ آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ دو کلمیں ایسے ہیں جو بہت محبوب ہے اللہ رحمان کو کلمتانِ کلمہ یہ مصطلح مراد نہیں ہے بلکہ قطعتم مبارکت ان کے مانام میں کلمہ نحویہ مراد نہیں ہے بلکہ کلمہ بمانے کلام کے مراد ہے حبیبتانِ یعنی محبوبتانِ قسطلانی نے کہا ہے اے محبوب قائل ہما جو اس کو پڑے گا وہ اللہ کے محبوب بنے گا اللہ تعالیٰ کے دو بڑے نام ہے قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان مفسرین کہتے ہیں لفظ اللہ عَلَمِ ذَاتِ اور لفظ رحمان شِبِ عَلَم ہے اس لیے لفظ اللہ اور لفظ رحمان یہ بغیر اضافت کے جائز نہیں ہے عبداللہ اور عبدالرحمان جیسے عبداللہ کو اللہ کہنے جرو میں اس طرح عبدالرحمان کو رحمان کہنے جائز رہی اور پشتو کے مشہور محبوب شاعر رحمان بابا اس نے تخلص اختیار کیا رحمان کا تو خوشال خان خٹک نے اس کو خط لکھا اور کہا کہ رحمان زان طوائل مشرکیدہ اور لکساس کے زان طوائی زبہیری اور علماء کہتے خوشال کا اعتراض رحمان بابا پر فنی علم اعتراض دو کلمے ہیں جو بہت محبوب ہے اللہ رحمان کو اس میں سنات ہے کہ لفظ محبوبیت کے ساتھ صفت رحمان آگئی ہے جس میں محبت کا جلوہ زیادہ ہے خفیفتان علل لسان اور بہت ہلکے پلکے ہیں زبان پر کہنے میں بڑے آسان ہے اس میں حروف بھی ایسے ہیں جن کی سہولت کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے ایسے حروف کی اکثریت ہے اس میں اور سقیل اتان فیل میزان بہت بھاری ہے میزان کے ترازو میں صحیح مسلم میں ہیں اور بہاری میں بھی کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمد اللہ یملو سبحان اللہ کہنے سے میزان کا آدھا ترازو بر جائے گا اور الحمد اللہ کہنے سے تو پورا بر جائے گا اور اس کے بعد جو کلمات کہے جائیں گے آسمان و زمین میں ان کو جگہ تلاش کی جائے اس قدر وزنی کلمات سقیلتان فی المیزان حدیث سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ کلمات تلتے ہیں یعنی آمال تلتے ہیں اس میں تین قول ہے ایک قول یہ ہے کہ آمیلین تلیں گے اور بخاری کتاب التفسیر سورہ مریم کے اخیر میں جہاں ہیں سورہ کاف کے اخیر میں وہاں آ رہا ہے کہ ایک موٹے تازے آدمی کو قیامت میں لائے جائے گا میزان کے طرح سپر ڈالا جائے گا وہ بلکل اس کا وزن ہی نہیں ہوگا کاغذ کی طرح حل کام صحیح نہیں کیا دوست اس سے پتہ جرے کہ آدمی تو لیں گے جیسے بیماروں کو ترمامیٹر پہ کھڑے کر کے کہتے اتنے پونٹ کا ہے اتنا زیادہ ہے وزن اتنا کام یہ بھی امکان اور دوسرا یہ کہ نہیں صحائف عمال جن جن کاغذات میں رجشٹروں میں فائلوں میں نیکیاں درج ہو چکی ہے وہ تو لیں گے اور اس پر حدیث بطاقہ جو ترمیزی اور حاکم کے مستدرک میں ہیں وہ دال طویل واقعہ ہے سب سناتے ہے اسے اور تیسر قول یہ ہے کہ نہیں نفس عمل تو لے گا اور محدثین و متقلمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمال کو جسم دے دے گا اور پھر تو لے جسم دے دے گا جسم نہ بھی دے تو خدا عمل کے وزن پر قادر ہے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اچانک پتہ چل گیا کہ فلاں آدمی آیا آنکھ سب دوڑ رہے ہیں یہ اتنا وزندار کیسے جسم کے اعتبار سے گوش کے اعتبار سے مرتبت ہے حارود رشید دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اچانک شور مچ گیا اپنے وزیر سے کہا پوچھو کیا ہو گیا کہا ہی کوئی خاص بات نہیں ہے عبداللہ ابن المبارک المتوف ایک سو اکاسی ہجری ان کو چھینک آئی تھی اور لوگوں نے ان کو جواب میں یرحم مکلہ کہا اتنے لوگ تھے اور ایسا یرحم مکلہ کہا کہ حرون رشید اپنے دربار خلافت کے در ڈر گیا مقام مرتبہ یہ ایک عمل ہے جو امام بخاری کا قبول ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے الجام اس صحیح کو ہدایت ورشاد کا آفتاب بنایا ہے اور شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے بجا کہا ہے جب آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ بخاری و مسلم میں عیب نکالتے جان لو کہ یہ دیدی فرمائے کہ دو کلمے ہیں جو اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے اور خفیفتان علی اللہ سان کہنے میں بہت آسان ہے وظیفے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک آسان ہو اور دوسرا عجر کے اعتبار سے خوب ہو عجر کے اعتبار سے خوب ہو محاری شریف میں ہے کہ ایک شخص بہت غصہ ہو رہا تھا آپ نے فرمایا دیکھو اس کے گلے کی رگے جو سرخ ہوئی ہے اس میں جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے اس لیے غصے میں آدمی سب کچھ کر لیتا ہے اور پھر عمر بر شرمندہ ہوتا ہے پشیمان ہوتا ہے کیونکہ جہنم کا اثر ہو چکا ہوتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا مجھے ایک کلمہ معلوم ہے اگر یہ وہ پڑھ لے یہ ساری تکلیف غصہ ختم ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلمہ ایک اور آپ جب میراک پر تشریف لے جا رہے تھے آپ نے دیکھا کہ عرش کے نیچے ایک قندیل لٹکا ہوا ہے اور اس کے روشنی سب آسمانوں میں ہے آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو نے کہا لا حول ولا قوة الا باللہ خواجہ خواجگان فرید الملت والدین فرید الدین مسود گن شکر عجود نہیں رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فجر کے بعد دس مرتبہ پڑھ لے اللہ دس خوشیہ نصیب کرے گا اور سو مرتبہ پڑھ لے تو دن بر کے تکالیف غموم ختم ہو جائے آرام اور امن کے ساتھ ہو جاؤ مزرگان دین لوگوں کو اور اپنے مسترشدین کو سالکین کو کچھ ایسے ذرائع دیتے ہیں جس سے ان کو آرام ملے چنانچہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے شیخ مسود گنشکر رحمت اللہ سے کہا ہاں حضرت نے ان سے پوچھا کہ نظام الدین سب لوگ میرے پاس آتے لٹ جاتے ہیں راستے میں ڈاکون کے کپڑے تب اتار دیتے لیکن آن امن سے آتے واپس ہوتے حضرت پہلے بدائیون سے اور بعد دہلی سے پاک پٹن جاتے تھے یہ بددیوں کا مرکز تو بعد میں بنا جب اہل حق دور رہ جاتے یہ سب توحید و سنت کے مراکز ہے بہت بڑے اپنے وقت کے اتر اور ان کی توحید دیکھ کر کہ آپ سہم جائیں گے کہ کتنے مشکل وقت میں بڑے بادشاہوں کو انہوں نے سیدھے کیا ہے ان کا دماغ ٹکھانے لگائے اور اللہ کی علوہیت و عظمت ان کو سمجھایا ہے خواجان ازام ادن اولیاء نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے تین اسما ایسے ہیں کہ گرگر سے نکلنے سے پہلے کوئی پڑھ لے یا کسی وقت بھی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے امن سے واپس لٹائے گا تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں فرما یا حافظ یا ناصر یا مہین یا حافظ یا ناصر یا مہین کسی تردیب سے تو فرید الدین گنشکر نے کہا کہ نظام الدین تم کو تو معرفت کے خزانے مل گئے معرفت کے خزانے آپ کو مل گئے کیا حافظ یا ناصر یا مہین اور اٹھارہ سو صحابہ یا سترہ سو ایک جدہ میں جمع تھے اور نہایت پریشانی پیش آئی خالد بن ولید موجود تھے انہوں نے کہا ہم نے نبی آخر زمان سے وقت گزارا ہے مشکلات کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے یہ نہیں ہے کہ فلاں مشکل کشا فلاں جد روا فلاں بابا فلاں بابا بابا تو خود مٹی کے نیچے ہو چکے دنیا سے جا چکے وہ کسی کو گیا چھوڑائیں گے یہ تو کفر اور شرک کے خیالات ہے اسلام کے ضررین تعلیمات کو داغدار کرنے کا ایک شرم ناک فیل مشکل کو شاہ حاج روا کار ساز اپنے اور پرائے زندے اور مردے کا کام صرف ایک اللہ ہے سترہ سو صحابہ نے یا اٹھارہ سو بل اتفاق یہ بات کہی کہ وہ چار اسماء جو ایک وقت میں خاص اخلاف سے پڑے جائے مشکلات نہیں رہی گی اور سب نے ایک آواز سے یہ کہا کہ یہ ہے یا حلیم یا علیم یا علی یا عزی یا حلیم یا علیم یا علی یا عزی لا الہ اللہ جب بھی کوئی مشکل سامنے آتی ہے اور وہ پڑے جاتے ہیں اللہ اس کو صورت ڈوبنے سے پہلے پہلے کافور کر دیتا ہے وللہ الحمد اول او یا حلیم یا علی یا علی علی رضی اللہ نہیں علی اللہ کا نام وہ علی القبیر سب سے بڑے علی تو اللہ اب یہ آخری وقت ہے جس میں امام بخاری رحمت اللہ علی نے اتنی بڑی کتاب لکھی امت پر احسان کر کے اور عزیز طلبہ جب ایک شیخ سے پڑھتے ہیں تو ان کے دلی امم گوتی ہے کہ ہمارے استاذ ہم کو کوئی ایسے مجربات دے دے کلمات دے دے کہ ہمیں کچھ آسانی یہ رہے اور جب درس بخاری کا اتنے مجمع عام میں ہو حضرات تکلیف کر کے قربانی دے کر اپنا وقت اور لمحے بیش بہا گڑیاں قربان کر کے یہ دن آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ احادیث مبارکہ امام بخاری کی عظمت کے لیے دینی مدرسے کے سرپرستی کے لیے اور دس پندر سال پڑھ کر کے طلباء کے عالم بننے کی خوشی کی ترجمانی کے لیے اور ان کے خیر اور عجر میں شریک ہونے کے لیے سب کچھ قربان کر کے اس دور افتاد وقت میں ایک دینی ادارے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور احادیث سنتے ہیں درس سنتے کتنا ان کو سمجھ جاتا ہے کچھ کتنا نہیں لیکن یہ کہ وہ اس ارادے سے کہ پیغمبر کی حادیث ہے اور درس دیا جاتا ہے ہمیں عجر ضرور ملے گا ایک حدیث سے بتا چلتا ہے کہ جو سمجھتا ہے اس کو ایک نیکی ہے اور جو نہیں سمجھتا ہے پھر بھی ہے یہاں سب کچھ نصیب ہو جاتا ہے تو اب ایک ایسے وقت میں کہ میں وظیفہ دے دوں مجھ جیسے گناہگار آجز فقیر جو کسی شمارے میں نہیں ہے یا کسی حوالے سے ہم ذکر کر لے امام بخاری نے زبردست اقدام کیا اور کتاب کے ختم پر اور اخیر میں جناب نقل کر کے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام حاضرین کو ایک خزانہ معرفت الہی کا دین و دنیا کے مشکلات کے حل کرنے کا اور مراد پانے کا اور دعائیں قبول کرنے کا اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کا اور مستقبل کو درخشا موطر بنانے کا امی نظیب فرمایا اور وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم کیونکہ اس کی صفات دیکھیں کلم محبوب اللہ تعالی کے ہاں پڑھنے میں بہت آسان ہے میں بھی پڑھ سکتا ہوں آپ بھی پڑھ سکتے ہیں اور جتنے حاضرین و حاضرات ہیں بلکہ غائبین و غائبات ہیں وہ سب پڑھ سکتے ہیں اور پھر پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی محبت تو وہ پہلے ہے حبیبتان علی الرحمن پھر آدمی ایک وظیفہ سورت یاسین کی بھی کر سکتا ہے بہت بڑا وظیفہ ہے قلب القرآن ہے ایک وظیفہ سورت بقرقہ بھی ہے جس گر جس دکان جس آرخان جس فیٹری جس جس جگہ بلند آواز سے اس کی تلاوت اور شیعاتین وہاں نہیں رہیں گے لیکن کاری باشد کوئی آسان کام نہیں برکری ماں کار رہا دشوار نیست لیکن ایک ایسا وظیفہ کے ہر شخص اٹھتے بیٹھتے کوئی پابندی وضو غسل کسی جیس کی نہیں ہے اور وہ ہے آسان سبحان اللہ سبحان اللہ اور حمد بھی دونوں مصدران مستامل ہوئے ہیں اور واو حالیہ ہے یعنی مطلب بسم بحمد ہی ایسی تصویح جس کے ساتھ تحمید بھی ہو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے باقی ہے بے عیب ہے بے قبح ہے خدا تعالیٰ میں جہل نہیں ظلم نہیں بے انصاف نہیں 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 جتنے ہے یہ سلبیہ ہے یہ سبحان کا کرشمہ ہے اللہ بے عیب ہے منزہ ہے مقدس ہے مبرہ ہے عن العیوب والقبائح والرزائح اور اللہ عالم ہے اللہ عادل ہے اللہ احسان کرنے والا ہے یہ و بہم بہی کا کرشمہ ہے سبحان اللہ العظیم باقی ہے اللہ کے لیے جو واقع بڑے ہیں باقی کوئی بڑا ہوگا تو کبھی نہیں تھا کبھی بڑا تھا تو اب نہیں ہے کبھی بیمار کبھی صحت کبھی موجود کبھی غائب کبھی زندہ کبھی مردہ لیکن اللہ ہے اور رمیش رہے گا سبحان اللہ و بحمد اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے تمام کیونکہ وہ بہت بزرگ بڑھتا رہے کہتے ہیں کہ ختم مجلس میں لفظ سبحانہ پڑا جاتا ہے اور اس سے مجلس کی کوتائی اور خطائیں معاف ہو جاتی ہے بخاری میں روایت گزری ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کے جھانت کے برابر ہو اور یہ پڑھ لیا جائے تو اس وقت سب معاف ہو جائے گے اور حدیث میں ہے کہ حضرت جویری نماز پڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور کافی دیر بعد صورت پھیل چکا تھا آپ واپس آئے اسی طرح بیٹھی ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا آپ اس وقت سے اب تک بیٹھی ہے اور آپ کے بعد میں نے چار کلمات تین مرتبہ پڑے ہیں اگر آپ کی تمام نیکی ہیں اس کے ساتھ وزن کی جائے تو یہ زیادہ نکلے گی سبحان اللہ و بحمد عدد خلق و رضاء نفس و زند عرش و مداد کلمات یہ چار کلمات تین مرتبہ ایک مجلس میں پڑے جائے تو بہت سارے تسبیحات اور ذکر و اسکار سے اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ ختم مجلس میں جب سبحان اللہ پڑا جائے تو خطائیں بھی معاف ہو جائے گی اور قیامت کے اندر عجر اور سواب بھر بھر کے اس کو دیا جائے گا اس لئے آزر صلی اللہ سلم سے نماز کے بعد سبحان رب کرم لعزت ام سفور و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بھی ثابت ہے اور پیمانہ بھر بھر کے اس کے فضیلت بھی آئی بعض مفتدین دعاوں کے اندر پڑھتے ہیں صلی اللہ تعالی خیر خلقی وزینت عرشی یہ جال سازی ہے کوئی کلمہ نہیں کوئی آرشی آرش کے وزن کے برابر زینت مراد نہیں ہے اسے کچھ کا کچھ لگاتے ہیں اسی کو بدتی کہتے ہیں کہ وہ کلمہ صحیح کو بگاڑ دیتا ہے اور اس پر فاصل عقیدے کی بنیاد رکھ لیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ نے الجام و صحیح کا آغاز فرمایا انم العمال بن نیاد سے اور اس کو ختم فرمایا کلمتان پر اشارہ ہے کہ اگر نیت صالح ہو اور صالح نیت کے ساتھ یہ دو کلمے پڑھ لئے گئے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی دنیا و آخرت کی آسانیہ بھی مل جائے گی اور میزان کے اندر نیکیوں کا وزن بھی نصیب ہو جائے گا باقی ایک ترازو قیامت کے اندر لگے گا اور اس ترازو لہو کا فتان اس کے دو پلڑے ہوں گے دائیں طرف ایک پلڑا وہ جنت کے سید میں ہے وہ قفت الحسنات ہے وہی من النور اور بائیں طرف ایک پلڑا ہے وہی کفت سیئیات ہے وہی من الظلام والظلمات بلکل تاریخ و اندیرہ ہے اس میں معاصر و خطیات ڈالے جائے گے اور ترازو کا لسان ہے روکنے کے لئے بقاعدہ روک موجود ہے کہ آئے نیکییں زیادہ ہو رہی ہیں یا گناہ زیادہ ہو رہے ہیں جو زیادہ ہوا اسی کا نتیجہ نکلتا ہے اور لا الہ اللہ یا شدو لا الہ اللہ کا کلمہ بھی ترازو میں ڈالے گا اور اس کا وزن پر سب سے زیادہ نکلے گا جیسے بطاقق کے حدیث میں کہتے ہیں کہ دعوت علیہ سلام نے اللہ تعالیٰ سے خواہش کی تھی کہ مجھے یہ میزان کو دکھا دے اللہ تعالیٰ نے میزان کے پلڑے دکھائے تو وہ تو مشرق اور مغرب تک پھیلے ہوئے تھے تو حضرت دعوت علیہ سلام بے ہوش ہو کے گر گئے فلم افاق جب ہوش میں آیا قال رب مئی استطیو ایم لا حاض یہ کون درے گا اتنے بڑا پلڑا ہے اللہ تعالیٰ کہا اے دعوت میں جب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں ایک کجور کے بدلے میں اس نیکی کے پلڑے کو بھر کے دے دوں گوز اصل تو اللہ کی رضا اور کشنودی ہے اس لئے امام بخاری رحمت اللہ نے کلمتان کی صفت حبیبتان ذکر گی کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو دی ہے محبت محبت جب جب اس کی آتا ہو گئی یہ دنیا بھی جنت نماؤ ہو گئی الجام و صحیح اور دیگر کتب سحا اور حسان الحمدللہ آپ نے پڑھ لی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ ایک دینی ادارے سے فارغ ہو گئے ہم تو اس قابل نہیں ہے لیکن یہ مزرگ جو پیچھے بیٹے ہیں ان کے سہارے کہ یہ ہمارے مشائق اور اسحاتذہ ہے اور پہلے ہمارے اقابر اور اسلاف گزرے ہیں اور انہوں نے یہ امانت یہاں تک پہنچائی ہے اور ہماری اللہ سے استغاثہ اور دعا ہے کہ جب تک حیات ہو تو یہ امانت شایہ نشان طریقہ سے امت تک پہنچتی رہے آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں ہو لیکن علم کی عزت وہ زیادہ رکھا کرے ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جس سے علم بہزت ہو جائے ایسی جگہ ملازمت بھی نہ کرے ایسی جگہ سے دور رہے جس میں ہمارے دین ہمارے مسلک ہمارے اکابر کی عزت اور ناموس متاثر ہوتا ہو کہتے ہیں کہ اورنگزیب بادشاہ رحمت اللہ خود بڑے عالم فاضل متقی پارسات ہے اندوستان کے علماء اور علیاء نے بالاتفاق ان کو نیک انسان گردانہ ہے ان کے زمانے میں ایک بیروپیا پیدا ہو گیا اور وہ مختلف شکلیں اختیار کرتا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایسی شکل اختیار کر لوں کہ آپ مجھے نہیں پہچانے گے بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ بادشاہ بہت ذہین اور ذکی تھے اس نے کہا ٹھیک ہے اگر میں نے ایسی شکل اختیار کی کہ آپ نے نہیں پہچانا کیا دیں گے بادشاہ نے کہا دو ہزار دینار چڑھو دو ہزار دینار کی پوری دہلی کی جہداد مل سکی ایسا زمانہ تھا وہ چڑھا گیا ایک پہاڑ میں بیٹھ گیا اس کے بعد اپنے مریدوں کو چھوڑا پیر نمی پران مریدان اور می پران یہ مریدوں کو چھوڑ دیتے ارے ہمارے حضرت صاحب کیا بات ہے ہمارے حضرت صاحب وہ حضرت اور کوئی میدان خالی ہوتا ہے وہ یہ حضرت کو علم اور عمل کے میدان میں لائی ہے حکیم الامت پیری مریدی کرتے تھے تیرہ سو پین سٹھ کتابوں کے مصنف تھے شیخ اسلام موران حسین احمد مدنی پیری مریدی فرماتے تھے شیخ الارب والاجم تھے دارلوم دیوبن جیسے ایشیا کے بڑے ادارے کے شیخ زمانہ تھے اور ایسے احل حق حضرات جن کے اساس درست تھے اور جن کے فرو صالح ہے اور جو توحید سنت کے علم بردار ہے وہ ہمارے سر کے تاج ہے اور ہم ان کے رہنمائی اور رہبری کو دلو جان سے مانتے ہیں اور ان کے بادشاہ کو کسی وزیر نے کہ فلان پہاڑ میں اللہ والا بیٹھا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے بادشاہ نے ایک دن تیاری کی وہاں پہنچے تو واقعی ایک مزرگ بیٹھا ہوا ہے اور بڑی خاص قیفیت میں ہے بادشاہ نے دو بکسے سونے کے پیش کی ہے لیکن نادشاہ روانہ ہوگئے دعا کروائی اور گوڑے پر سوار ہوگی جب نیچے اترنے لگا یہ اٹھ کے باغ کہا لاؤ میرے دو ہزار دینار کہا چھا آپ تھے کہا بلکل عجیب بات ہوگئی واقعی میں نے نہیں پہچانا لیکن اس کے بعد کہا کہ بات یہ ہے کہ چپی رہ لے دے تو دو بکسے میں پیش کر رہا تھا سونے کے اس میں تو آزار اور لاکھوں دینار تھے بیروپیہ نے کہا بادشاہ سلامت میں ایک پیسے کماتا ہوں اپنے بیروپیہ پن پر اور وہ جو میں نے شکل بنائی وہ دین کے بزرگوں کی شکل تھی اس پر میں کمائی نہیں کرتا بزرگوں کی شان پر میں حرف نہیں آنے دوں گا اس کو بدنام نہیں کر میرے دوں بزرگوں کی شان علماء محدثین فقہ ساتذہ مشاہد ان کے مقامات کا تحفظ یا آپ کا فرض ہے اور اللہ آپ دلائل کے ساتھ اپنے اکامر و اصلاف کے مسلک کے روشنی میں اس کو دیکھ لو اور جس مسئلے میں اہل حق سے اختلاف ہو نغم الفاظ کے ساتھ اور جس مسئلے میں اہل باطل سے اختلاف ہو دعوت کی شکل میں اختلاف ذکر کرے اور جب تکلیف کا وقت آجائے کو گبرائے نہیں اللہ سے امداد طلب کرے اور جو احادیث اور دعائیں اور وظائف آپ نے پڑے ہیں ان کے توصل سے رب عزت سے استغاظہ کرے انشاءاللہ آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے کام چھوٹا ہو یا بڑا نہ ہو امیر پڑھانے کو مل جائے نور العزا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو قدبی اور شرع وقایہ اور سلم اور یہ کتابیں ملے اس میں وقت لگتا ہے چھوٹی کتاب تاریم الاسلام میزان نہ ہو امیر ہدایت تو نہ ہوا لیکن شوق سے پڑھائے توجہ سے پڑھائے سمجھ کے پڑھائے کہ جو آپ کے سامنے ہو وہ شوق و زوق سے پڑھائے اور ان کے علمی رجحان پڑھائے امامت کرے سنت کے مطابق قیرات تجوید سروری ما تجوز بے صلاة نمازوں کے اوقات نمازوں میں قیرات مسنونہ کا لحاظ صرف اٹک بیٹک امامت کا نام نہیں امام کی احسیت سے قوم کی رہنمائی امام کی احسیت سے قوم میں اقائد اسلام پیدا کرنا تربیت و تعلیم کی کوشش کرنا مناسب گڑیوں میں مختصر واز مناسب وقت میں قرآن اور حدیث کا مختصر درس لیکن بامانہ سمجھ کر تاکہ جو شخص اس میں بیٹے تو وہ علم کا دل و دماغ روشن کر کے وہاں سے اٹھے اور یوں اللہ آپ کے خادمین اور آپ کے مستفیدین پیدا فرمائے گا درس کے لیے لب لہجہ الفاظ شیرین امدہ سلیقہ بہترین طریقہ پھرے ہوئے چہرے سے روشن پہشانی سے امامت خطابت تدریس واز کرے اپنی تکلیف مخلوق پر نہ ظاہر کرے اللہ کے سامنے رکھے جہاں تک ہو سکے مخلوق سے تمہ نہ کرے اور ایک اللہ سے خوب امید خائم کرے اور راتوں کو اٹھ کر اس سے مانگ اور اپنے مزرگوں کے ساتھ جڑ کے رہے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم کا تقرر ہو گیا لیکن وہ کسی اور مقامات پر رہا تھا اور شکل کا ہو گیا تھا تو بڑے عالم اور مفتی تھے اور محتمم تھے ان کو اچانک پتہ چلا کہ یہ شیخ الاسلام حضرت مدنی کے بارے میں نامناسب ذہن لگتے ہیں تو انہوں نے فوراں کہا کہ میں اپنے دار علوم کے حدود میں اور اس کے آس پاس ایسا شخص برداشت نہیں کروں گا جو حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے بارے میں سوئی زند لگتا ہو چھ جائے کہ ایسا شخ میرے عام ودر رس ہو کسرت کا کبھی خیال نہ کرے صحت کا خیال لگے تعداد کو نہ دے کے استعداد بنائے متعلیہ مضبوط کرے اور امہات کتب پر نظر رکھے اگر نورالیزا بھی پڑھائے تو ہدایہ اور فتو القدیر سامنے رکھے کنز پڑھائے لیکن بہر و نہر ضرور دیکھا کرے فتوہ تعلیم الاسلام اور بشت جیور میں بھی دیکھیں مگر شامی اور خلاصة الفتاوہ عالم گیری اور قاضی خان نظر میں رکھے مبسوط اور بدائے و سنائے دین کے بہت بڑے خزانے قرآن مجید کے ترجمے کے لیے آپ شیخ علین کا ترجمہ مورانا شبیر احمد کا عشیہ حضرت مورانا شرف علی کا بیان قرآن مفتی شفی صاحب کی معارف لیکن روح المانی اور ابن کسیر تفسیر قرطبی اور احکام القرآن جساس رازی کی یہ بھی اپنے پاس رکھے تھا کہ عربیت سے استلاحات سے سلف سے آپ کا گہرہ تعلق باقی یہ سب کوشش دنیا کے اندر ہے اصل تو اللہ کی رضا ہے اور اس کے خوشنودی کی دولت ہے اور اس کے لیے قلب کے صافی اور عامال کا حسن اور اخلاص قدم قدم پر بہت ضروری ہے کیونکہ ایک وارث الانبیاء کے لیے نبی کے اختداء کرنا یہ فرض ہے اور جب تک اختداء میں صداقت اور اخلاص نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو برکات اور انوار نصیب ہو جائے جو ایک عالم ربانی کو مل نچھائی بارحال یہ باتیں وقتن فوقتن بھی ہوتی رہی آخری درس خطاب مصق کے طور پر میں نے دوبارہ عیادہ کیا تاکہ مجھے اس کا عجر ملے اور اللہ تعالی آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں باقی حسانیت کا مسائل ہو چکے ہیں حضرت شیخ نے بھی ہم سے پڑھنے والے طلباء اور ہمارے جامعہ تمام اساتذہ کو جمی علوم و فنون میں اجازت دی ہے اور حضرت انیس سو تین تیس میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے دور حدیث شریف کر چکے ہیں جو اتنے قدیم فاضل پاکستان و ہندوستان میں حضرت کے علاوہ سوائے مولانا عبدالغلی صاحب کوئی اور دعا ہوگی بخاری شریف کی مجلس یہ دعاوں کی مجلس ہے جو بیچینی سے کھڑے ہیں سائیڈوں پہ یہ تسلی سے سن لے یہ اور کوئی مقصد نہیں ہے اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے احسان للوم میں جو ضروریات ہے اللہ پوری فرماتے ہیں اور ادارے کی نگرانی میں کئی فرو چلنے ہیں جن میں ست سے بڑی شاہ احسان المقاصد ماری پور روڈ جو تقریبا دو اکڑ کے قریب میں جام مستد کردان چا بن چکا ہے اور مدرسے کے دوسری منزل ڈل چکی ہے اور سارے کام جاری ساری ہے اسی طرح ہمارے مخلص دوستوں کی کوششوں سے یہاں متصل دارالدیس کی توسیب ہو گئی ہے جس کی چت برائی انشاءاللہ آج کل میں ہونے والی ہے اور اخصن المدارس سپر آئی وے اور اخصن ترہ سات الیون ایف نیو کراچی جو اس آج اس کی پہلی تربیت گاہ و تعلیم گاہ ہے وہاں پر بھی بہت بڑی تعمیرات ہو شکی ہے اور بہت ساری باقی ہے اور اللہ کا فضل ہے کام ہر جگہ جاری ہو ساری ہے حال ہی میں ہمارے کچھ مخلص دوستوں نے یہاں سراب گوٹ کے قریب میں ایک جگہ نئی جگہ جامعہ کے حوالے کی ہے ہم اس مبارک مجلس میں ان کے حق میں بھی دعا گو ہے ان کے تمام احباب کے لئے اور تمام خاندان کے لئے اور تمام دوستوں کے لئے جنہوں نے ایک بہترین جگہ ہزار و گز کی زمین جامعہ کے حوالے کی کہ یہاں توحید و سنت کا مرکز بنائے اس بہترین مجلس میں میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ سے مدد و نصرت کی اور ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی قربان قبول فرمائے اور یہ عجز اور اس کے مخلص رفعہ جو ان تمام میادین کے اندر ہمارے ساتھ شانہ بشانہ بلکہ مجھ سے دو قدم آگے ہیں اور وہ کسی موقع پر ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے الحمدللہ ان کا کام بہت بلند اور میں دل سے ان کے حق میں دعا گو ہوں کہ وہ اخصان للوم کے صبح و شام ہر ہفتے اور مہینے اور ہر تعمیر و تعلیم کو دل کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور اپنے سرمایے یہاں لٹاتے ہیں اور اس آجز اور فقیر کی ادنا اپیل پر وہ سب کچھ قرمان کرتے ہیں اللہ ان مخلصین کو بھی اس عظیم دن کے اندر عظیم خزانوں سے صحت کے آفیت کے ایمان کے مالا مال فرمائے اور باقی جو آمدات ہے وہ بھی الحمدلللہ اللہ کا احسان ہے وہ بھی خوب ہے اس قسم کی چیزیں ہمارے دوستوں نے پسند نہیں فرمائی اس لئے اس کی تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں ہے اب یہ دستار بندی کا مسئلہ ہے اس میں توڑا سا وقت لگتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے تقریبا 230 فضلات دور حدیث کے ہیں جن کے آج عمائم علماء کرام باندھیں اور پچاس کے قریب ہمارے تین چار شاہوں میں حفاظ ہیں جو تیار ہوئے ہیں ان کو رومال سر پہ رکھا جائے گا اور 230 فضلات کے لئے ہمارے ایک مخلص دوست نے 3000 فی طالب علم کا عطیہ ان کو میش کیا ہے اور جو مناسب وقت میں انشاءاللہ ان کو دے اجازت دی ہے کہ آپ میری طرف سے اعلان کر لے اور اپنے نام بتانے سے انہوں نے معذرت کی ہے تو یہ سب اللہ کی رحمت ینایات اور مہربانی ہے ہمارے دور حدیث کے طلباء کے لئے ہمارے مکہ مکرمہ کے شیخ عمر اور شیخ عدنان نے باقائد وہاں سے جبعہ سلوا حدیث میں ایک ہزار طلبابی ہو تو ہم جبعہ انشاءاللہ حرم شریف سے بیجیں گے ان کے لئے وہ ایک آت دفعہ یہاں شریک ہوئے ہیں اور اس مجلس کو دیکھا ہے انہوں نے باقی میں جب دستربندی سے فارغ ہو کہ دعا کروں گا تو اس کے اجمال ذکر کروں گا